اسلام علیکم آدھا ورزے ڈیئر لسنرز جی جناب کہیے کیا حال احوال ہے کیسے ہیں آپ سب اور جناب آپ کے شہر میں موسم کی شدت کیا صورتحال اختیار کر چکی ہے ضرور پتائیے گا ہمارے ہاں تو جو ہے وہ کافی سردی ہے دھوند بہت شدت سے پڑتی ہے دھوند نہ بھی ہو تو بادل چھائے رہتے ہیں اور دھوپ نہیں نکل رہی ہے کم از کم بھی جو ہے وہ پانچ سے چھ دن ہو گئے ہیں یہی صورتحال ہے موسم کی دھوپ نکلتی نہیں ہے اگر نکلے بھی تو بہت دھیمی سی مندھم سی ہوتی ہے اس میں تپش جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو خیر مجھے تو ایسا موسم پسند ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند تو میری دعا یہی ہے کہ جن لوگوں کو سردی کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر اپنا کرم فرمائے اور موسم کو ویسا کر دے جیسا کہ بیماروں کو مریضوں کو چاہیے ہوتا ہے ہم الحمدللہ صحت بند ہیں تو جیسا بھی موسم ہو ہم چھیل لیتے ہیں اس کی سختیاں لیکن جو لوگ کمزور ہیں بیمار ہیں ان کے لئے کافی مشکلات ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریضوں کے لئے خاص طور پر موسم کو ویسا کر دے جیسا انہیں چاہیے ہوتا ہے انہیں تنگی نہ ہو کسی بھی طرح کی بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی جانب ناول جس کا نام ہے ناجانہ شہر دل سے رائٹر ہیں انجو منصار قسط نمبر تیرہ اور یہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ اپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ پاپا ایسے برے شخص کے ساتھ اب میں کسی صورت نہیں رہنا چاہوں گی ایسی شادی پر میں لانت بھیج دیوں جو مجھے آٹھ ہٹ آنسو رولائے کالے کووے کو ہور جیسی بیوی مل گئی تو وہ اپنی اوقات بھول گیا جانتا تھا کہ سوہانی کیس طرح رہنے کی عادی ہے پھر بھی اپنی ذہنیت تو اس کو دکھانی تھی نا امی کندے اچھکاتی ہوئی نخوت سے کہہ رہی تھی اب اس گھر میں سرمت کا کوئی نام نہیں لے گا کل پرسوں میں وکیل سے بات کرتا ہوں کھلا کے لئے کیس تیار کرے سکندر بہن کو دلاسہ دیتی نظروں سے کہتا وہ باہر نکل گیا اور سوہانی نے ریلیکس ہو کر ٹی وی پر اپنی پسند کا چینل لگا دیا اور عزیز صاحب نے اپنا سر تھام لیا خدایہ میرے بچوں پر رحم کرنا یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں نہ تمیز نہ تہذیب نہ شائستگی اور نہ ہی کوئی احساس آج دو مہینے ہو گئے امہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے سوہانی تو کیا اس کے گھر سے بھی کوئی امہ کی خیریت پوچھنے نہیں آیا سبین نے ایک شام سرمت سے کہا وہ بے ہی سور جنگلی سے لوگ ہیں ان کا تو میرے سامنے ذکر ہی نہ کریں تو بہتر ہے سرمت نے کلستے ہوئے لہجے میں کہا تم نے سوہانی کو بتایا تھا کہ امہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں اور ڈاکٹر ان کی مسلسل بگڑتی ہوئی حالت سے کوئی پور امید بھی نہیں ہاں بتایا تھا وہ سر جھکائے جھکائے بولا تو پھر کیا کہا اس نے آج ٹھیک کون ہے میں بھی بہت بیمار ہوں ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا ہے میری ممی بھی بہت بیمار ہیں تو کیا واقعی سوہانی بیمار ہے آپا اس سے پوچھ رہی تھی نہیں جھوٹ بول رہی تھی وہ برا سا مو بنا کر بولا یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی بیمار ہو آپا میں اسے ذرا دیر میں ضرور پہچانا ہوں مگر بہرحال جان گیا ہوں اچھی طرح وہ روزانہ ڈانس کی کلاس لینے جا رہی ہے گلو کاری کی کوئی کلاس بھی میس نہیں کر رہی ہے ان دو مہینوں میں وہ چار مرتبہ فیشن شو میں شرکت کر چکی ہے اور دو مرتبہ پکنک پر شہر سے باہر جا چکی ہے اگر ڈاکٹر نے اسے واقعی بیڈ ریسٹ بتایا تھا تو اسے آرام کرنا چاہیے تھا نا اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سبین کو سرمت کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی آپا وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے اپنی ذات کو اہمیت دینے والی وہ چاہتی ہے کہ میں ہمہ وقت اس کی باتوں اور اداعوں میں علچہ رہوں تو تم نے اپنی روٹین کیوں چینج کر دی امہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور میں انہیں اپنے پاس ہی رکھوں گی تم اپنی خانگی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ سوہانی تمہاری پسند ہے تم جیسے پہلے اس کے ساتھ خوش رہتے تھے اب بھی اسی طرح رہو اگر اسے امہ سے کوئی انسیت نہیں ہے تو دفع کرو اب آج کل اس طرح کی بہویں نظر نہیں آ رہی سٹار پلس کی کریمنل بہووں کے اثرات معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں میرا دل اب اُلج سا گیا ہے دل نہیں چاہتا اس کی مصنوعی باتوں کو سننے کو مت بھولو کہ وہ تمہاری پسند تھی وہ پسند تھی مگر اب نہیں رہی سرمد یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تم اس کو صدھارنے کی کوشش کرو امہ کو پتا چلے گا تو انہیں دکھ ہوگا وہ صدھارنے والی شیع نہیں ہے رنگ میں رنگ جاؤ زندگی تو گزار نہیں ہے نا آپا نے اسے سمجھایا میں اپنے آپ کو اس کے رنگ میں نہیں رنگ سکتا یہ تم کہہ رہے ہو ہاں آپا اب مجھے اس کی حرکتوں سے کوفت سی ہونے لگی ہے تو پھر کیا چاہتے ہو تم آپا پہلے آپ میری ایک بات کا جواب تھنڈے دل سے دیں کیا بات ہے سبین متوہش سی نظروں سے دیکھتے وہ بولی اگر کوئی شخص کسی غلط بس میں سوار ہو جائے تو پتہ چلنے پر وہ بس سے اتر جاتا ہے اور صحیح بس کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے ہاں ایسا تو ہوتا ہے مگر غلط بس کے حوالے سے تمہارا کیا تعلق ہے بہن علج کر پوچھ رہی تھی آپا زندگی بھی تو ایک بس کی طرح ہے اگر میں نے غلط شہرہ پر جانے والی بس کا انتخاب کر لیا تو معلوم ہو جانے پر مجھے اس بس سے اتر جانا چاہیے مت بھولو کہ تم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور میں نے اور امہ نے تمہاری پسند کو مقدم رکھا تھا یہ جانتے ہیں بیوی کہ سوہانی کا ہمارے گھرانے سے کوئی میچ نہیں تھا آپا یہ لوگ صرف پناوٹی قسم کے ہیں نادیا بھاوی کو جس طرح ان لوگوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے اور ہر معاملے میں اپنی چلاتے ہیں وہ ان لوگوں کا الگ روپ ہے سوہانی کا نادیا سے موازنہ کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ تمہیں سوہانی کو ایک موقع اور دینا چاہیے کہ شادی بیا کوئی کھیل نہیں ہے کہ آج بیوی بری لگی تو اسے زندگی کے ریجسٹر سے پھاڑ کر باہر پھینک دو میرا دل نہیں چاہتا اس کی شکل دیکھنے کو اپنے دل کو سمجھاؤ اور اسے گھر لیا اور اپنے گھرانے کے طور طریقے اسے محبت سے سمجھاؤ اوکے وہ ہونٹ کارتے ہوئے بولا اور ہسپتال سے اٹھ کر آفس چلا آیا کتنے سارے دن ہو گئے تھے اس کی یہی روٹین تھی گھر تو وہ اس وقت جاتا تھا جب اسے سونا ہوتا تھا سوہانی کہاں اور کیا کر رہی ہے یہ سب وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر بہن کی بات سن کر اس کے دل میں امید کی کونپل ضرور پھوٹی تھی شاید وہ سدھر جائے شاید وہ نکھر جائے شاید وہ بدل جائے اور شاید کے بعد کوئی بھی جواب اس کے پاس نہیں تھا سعید کی بات سن کر اجمل نے اپنا سر پیٹ لیا رابیہ کے واضح انکار پر اس کی والدہ کا خیال تھا کہ اپنی فیملی میں سے کسی لڑکی سے سعید کی منگنی کر دی جائے یار تم اپنی والدہ کو سمجھاؤ نا اجمل نے کہا تم سے اپنی سالی کو سمجھایا نہیں جا رہا میں اپنی امی کو کیسے سمجھا سکتا ہوں تم تو رابیہ کی ذہنی حالت جان سکتے ہو اس وقت وہ درست فیصلہ کیسے کر سکتی ہے اجمل نے گہرا سانس لے کر کہا تمہاری ذہنی حالت تو ٹھیک ہے نا سعید نے اسے لدارا میں اسے سمجھاؤں گا اجمل نے کہا اور اسی شام وہ نازیہ کو لے کر رابیہ کے پاس پہنچا تم جانتی ہو کہ سعید بہت اچھا لڑکا ہے اس کے باوجود تم نے منع کر دیا اجمل بھائی میں ساری زندگی کسی کے احسان تلے نہیں گزار سکتی اور یوں بھی سعید میں ایسی کوئی خامی نہیں جسے مجھ جیسے لڑکی دے کر سزا دی جائے تم اپنے لئے ایسا کیوں سوچتی ہو اس لئے کہ حقائق سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی رابیہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور سعید کو اپنا لو کہ یہ سعید کی بھی خواہش ہے وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے اور ساری زندگی یہ احسان کی لاتی میرے ذہن پر برستی رہے گی سعید میرا بچپن کا دوست ہے میں اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایسی نیچ ذہنیت کا حامی لڑکا نہیں ہے وہ تم کو پسند کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ تمہارے سنگ اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی سعید ایک غریب گھرانے سے ضرور تعلق رکھتا ہے مگر مہنتی ہے اس میں آگے بڑھنے کی لگن ہے اور یہ میرا یقین ہے کہ وہ بہت آگے جائے گا آپ مجھے سوچنے کا موقع دیجئے اجمل کی بات اس کے دل کو لگ رہی تھی سیادہ سوچنے سے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں تم مجھے اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیتی ہو اور اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں دیتی اجمل کا چہرہ اور لہجہ دونوں شاکی سے تھے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان دنوں اس کی ذہنی حالت خاصی شکستہ ہے اور وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائے گی ایسی بات نہیں ہے اجمل بھائی وہ گہرا سانس لینے کو رکی تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ چچا جان کو یہ بات بتا دوں کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ سعید کے گھر والوں سے حامی بھر لیں ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ بستر پر ڈھیس ہی گئی اجمل نے چچا کو بتانے سے پہلے سعید کو فون کر کے خوشخبری دی اور ایک بار پھر ان کی والدہ اور بہنوں کو آنے کے لئے کہا نازیہ سے کہا کہ وہ رابیہ کا حلیہ درست کر کے گھر کو ٹھیک تھا کر کے امہ اور آپہ لوگوں کو بھی بلالے اور وہ رات کے کھانے کے لئے باہر سے انتظام کر لے خوشی اس کے ہاتھ پیر پھلائے دے رہی تھی مگر وہ جانتا تھا آج اس کے تفیل ہونے والا یہ کام کتنا نیک تھا سرمد آج شاداب ہاؤس جا رہا تھا اس کا خیال تھا کہ سوہانی کو ایک بار پھر سمجھانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات سمجھ لے ناشتے کی میز پر اس نے کریمن سے کہا اس کے بیڈروم کی سیٹنگ چینج کروا دینا صاحب جی اپنے ڈاک تو دیکھ لو کتنے سارے لفافے آئے رکھی ہیں آ کر دیکھ لوں گا وہ بے پروائی سے بولا آج تو اسی آفیس دیر نال نہیں جا رہے آج میرے آفیس کی چھٹی ہے موبائل اور والٹ اٹھاتے ہوئے وہ بولا اچھا تھے پھر تو اسی آپہ سبین وال جا رہے نے سرمرد نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر کی جانب قدم بڑھائے اس کی گاڑی شاداب ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک پر گامزن تھی سوہانی کو لے کر میں سیدھا امہ کے پاس جاؤں گا اتنے دن ہو گئے امہ نے سوہانی کو دیکھا تک نہیں وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی وہ شاداب ہاؤس پہنچا تو ممی شاید باہر جانے کے لئے نکلنے والی تھی اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ واپس اس کے ساتھ اندر آ گئیں اپنے جانے کا پروگرام انہوں نے از خود کینسل کر دیا تھا ہمیشہ کی طرح ٹی وی لاؤنج میں بٹھانے کی بجائے وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئیں کیسے آنا ہوا وہ گیا رسمی سے لہجے میں اس سے گویا تھی میں سوہانی کو لینے آیا ہوں اس کا لہجہ دوست آنا سا تھا مگر سوہانی انہی شرائط پر تمہارے ساتھ جائے گی جو اس نے تم کو بھیجوائی ہیں شاداب بیگم تمسکر سے مسکراتے ہوئے بولی کیسی شرائط وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کیا تمہیں ہمارے وکیل کا نوٹس نہیں ملا آپ نے نوٹس بھیجوائیا ہے وہ ہنوز حیران سا تھا اس بات کو بھی دس دن ہو گئے ہیں سوہانی نادیا کی کسی بات پر ہنستی ہوئی اچانک کمرے میں آئی اور سرمت پر نظر پڑی تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا صرف ایک ہی نوٹس پر آپ چلے آئے وہ مسکراتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولی کیا مطلب ایک کہر بھری نظر اس نے سوہانی پر ضرور ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے اٹھ گیا وہ بھاگتے ہوئے کار پورچ تک آیا اور اپنی گاڑی جس تیزی سے وہ چلاتا آیا تھا یہ بات وہ ہی جانتا تھا کتنے تو اس نے سگنل توڑے تھے تیزی سے لانچ پر رکھی باسکٹ میں اس نے لفافے دیکھنے شروع کیے مختلف بلز شیئرز کے سالانہ گوشوارے رسائل کے پیکٹ سب ہی کچھ تو تھا مگر اسے وہ لفافہ نظر نہیں آ رہا تھا جو کسی وکیل کی طرف سے آیا تھا کریمن کوئی اور ڈاک تو نہیں ہے میری وہ چلاتے وے بولا ہائے میں مر جاما میں تو بھول ہی گئی تھی تاڑا ایک لفافہ آیا تھی میں دراز ہی چرک دیا تھی کریمن ہستے وے بولی وہ تیزی سے سیڑیاں پھلانگتا وہ اپنے کمرے میں آیا ایک دراز نکالی اس میں سوہانی کے کلپس اور پھولوں کے سوکھے وے کنگن پڑے تھے چنچلا کر اس نے بیٹ کی دوسری دراز باہر کھینچ کر الٹ دی ٹافیوں کے پیکٹ میں نیلا لفافہ بند کا بند رکھا ہوا تھا جسے کریمن بتانا ہی بھول گئی تھی جلدی سے لفافہ پھاڑ کر اس نے وکیل کا نوٹس دیکھا جو سوہانی کی جانب سے تھا وہ کسی صورت اس کی والدہ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ شریعی لحاظ سے بھی یہ کسی بیوی کا فرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے والدین کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہوتا ہے نہ کہ بیوی کا اس لئے وہ اس کے ساتھ اسی صورت میں رہنا چاہے گی جب وہ اسے الہدہ گھر میں رکھے جس میں اس کی والدہ یا بہن کا کوئی عمل دخل نہ ہو ورنہ وہ خلا لینا چاہے گی نوٹس پڑھ کر اس نے ہوا میں اچھال دیا اور اپنے آپ سے بولا ہاں سوہانی میں تمہیں الگ گھر میں ضرور رکھوں گا جہاں میری ماں اور میری بہن پر بھی نہیں مار سکیں گی تم ضرور اکیلے گھر میں رہو گی کہکہوں کے شور میں ڈرائی فروٹس کھائے جا رہے تھے موسم خاصا تھنڈا تھا ہلکی ہلکی بارش نے موسم کو مزید خوبصورت کر دیا تھا دن کے دو ڈائی بجے کا ٹائم تھا گھر کے سارے افراد لاؤنچ میں بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے ہاں عزیز احمد اپنے کمرے میں اخبار پڑھ رہے تھے اور نادیاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود کسی گفتگو میں حصہ نہیں لے پا رہی تھی بعض لوگ جوتے کی ہوتے ہیں سیدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ انہیں ان کی خوراک نہ ملے ممی کاندھے اچھکا کر افلاتونی سے لہجے میں کہہ رہی تھی نوٹس دیکھ کر تو سر گھوم گیا ہوگا سوہانی نے ہس کر کہا سرمد ہمیشہ ہی مجھے مکار سا لگا کرتا تھا اچھی جاب یا اچھی رہائش کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ خاندانی بھی ہوں اس کی باتوں سے مجھے ہمیشہ چالاکی کی بھو آیا کرتی تھی سکندر نے سوہانی کو دیکھتے وہ ماں سے کہا اس دن ایسا بھولا بن کر آیا تھا جیسے اس نے نوٹس دیکھا ہی نہ ہو اور آج اس بات کو بھی بیس دن ہو گئے ہیں میں نے وکیل سے دوسرا نوٹس پندرہ روز پہلے بھیجوایا ہے اور اس کو اس کے آفیس کے ایڈریس پر بھیجوایا ہے جیسے اس نے خود ہی رسیف کیا مگر تاحال کوئی جواب نہیں آیا کیا جواب دے گا وہ جواب دینے کی قابل کہا رہا ہے ممی نے ہس کر کہا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے کوئی مکان وغیرہ دیکھ رہا ہو ممی دور کی کوڑی لائیں مکان لینے کی کیا ضرورت ہے سرمت کا چار ویڈروم کا اپارٹمنٹ اسکری میں خالی پڑا ہوا ہے ہم لوگ وہاں بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کو ہی ٹیک ٹاک کروا رہا ہو اب خالی بن فلیٹ کو تھوڑا بہت تو رینوویٹ کروانا پڑتا ہے ممی کے اندازے سب پر آیاں ہو رہے تھے مگر اس کو فون پر بتانا چاہیے تھا سکندر اب چل گوزے کھاتے ہوئے بہن سے کہہ رہا تھا چار پانچ روز پہلے میں نے فون کیا تھا سرمت کو سوہانی نے بتایا کیا کہہ رہا تھا وہ یہی کہ جو تم چاہتی ہو وہی کروں گا گھامڑ پہلے بھی تو راہ راست پر آ سکتا تھا سکندر نے کہہ کہا لگایا سمجھ گیا ہوگا نا اگر اس خاندان سے ناتا رکھنا ہے تو ان کی بات بھی ماننی ہوگی ممی نے فلک شگاف کہہ کہا لگایا سرمت کے خاندان کی لڑکیاں تو مائیاں سی لگتی ہیں اب سوہانی بھی ہنس رہی تھی نادیا اپنے بچے کو سیری لکھ کھلانے کے بعد اس سے کھیل رہی تھی اس کے کانوں میں ان سب کی باتیں پڑ رہی تھی مگر وہ اپنے بچے میں اتنی منہمک نظر آ رہی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو بچہ ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور نادیا کے لئے اس وقت اپنے بچے کی مسکراہت سے زیادہ کوئی بات اہم نہیں تھی سوہانی اور سوہانی سے متعلق باتوں میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی اچانک بادل زور سے گرچا بادلوں کی گڑ گڑاہٹ اتنی زوردار تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں بجلی گری ہو گہرے کالے بادلوں کے چھا جانے سے یک دم اندھیرہ بھی ہو گیا تھا بارش کی تیزی کچھ اور بڑھی تو لائٹ بھی چلی گئی ان کے سامنے رکھا ہوا ٹی وی جس پر وہ ڈانس کا کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے بجلی کے جانے کے باعث اس کی سکرین بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے وہاں بھی بارش ہو رہی ہو رشید سے کہنا کہ جنریٹر چلا دے ممی کو اس ٹائب کے پروگرامز کچھ زیادہ پسند تھے رشید جب چائے لے کر آیا تو ایک لیٹر لاکر سوہانی کو دیا یہ کیا ہے ڈاکیا کہہ رہا ہے یہ ایڈیسٹر لیٹر ہے سوہانی صاحبہ کی دستخت کروا کے لاؤ سوہانی نے سائن کر کے لفافہ کھولا تو وہ متحیر سی رہ گئی رانس اکیڈمی سے کارڈ آیا ہوگا ممی نے کہا سوہانی نے کچھ کہے بغیر لفافہ سکندر کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہاں خص کم جہاں پاک سرمت نے تمہیں طلاق دے کر تمہیں خود ہی آزاد کر دیا ہے اس نے طلاق دی ہے اب اس کو بھاری بھر کا مہر بھی دینا پڑے گا ممی نے مسکراتے ہوئے کہا فکر مت کرنا سوہانی یہ شخص واقعی تمہارے قابل نہ تھا سکندر نے زبدستی ہنس کر کہا مگر سوہانی کے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں ہو وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا پورے ایک سال بعد آمیر گھر واپس آیا تھا اس کی صحت قابل رشک تھی جو سرخی اور سرشاری اس کے چہرے پر دوڑتی نظر آتی تھی وہ مزید بڑھ کر نظر آ رہی تھی ماں کی نظریں بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے تھک نہیں رہی تھی نادیا بچے کے ساتھ رہنے میکے آئی ہوئی تھی اور بھائی کو خوش و خورم دیکھ کر اسے تمانیت سی ہو رہی تھی ہمیں پتہ ہوتا کہ تمہیں کینیڈا اتنا راز آئے گا تو تمہیں پہلے ہی بھی جوا دیتے نادیا نے بھائی کو چھیڑتے ہوئے کہا اچھا ہے مگر اپنے ملک سے زیادہ نہیں میرا دوست تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ وہیں بزنس شروع کر دوں مگر میں نے کہا نہیں یار اپنا بزنس اپنے ملک میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو میں اس کو بند کر کے یہاں کیوں شروع کروں آمیر وہاں تمہیں کوئی پسند تو نہیں آگئی نادیا نے بھائی کو اکیلے دیکھ کر شرارت سے پوچھا نہیں بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنی دور اپنا سسرال بناوں پاکستان میں لڑکیوں کی کوئی کمی تو نہیں ہو گئی ہاں یہ تو ہے میرے بھائی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے آپا فیلحال تو میں اپنا بزنس دیکھوں گا جو میری گیر موجود کی میں نہ جانے کیسے چل رہا ہوگا فیلحال ایک ماہ تک تم کچھ نہیں دیکھو گے صرف مجھ سے باتیں کرو گے ماں نے بیٹے سے لاد کرتے ہوئے کہا ہاں امی آپ کے ہاتھ کی فرائی بھنڈی اور چکن تندوری بہت یاد آتی تھی روز تمہاری پسند کے کھانے بنیں گے ماں کی سرشاری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی اسے کہتے ہیں اللہ کی مسلحت سرمت نے وہی کیا جو ہم سب لوگ چاہتے تھے اس نے سوہانی کو طلاق دے دی اب آمیر آ گیا ہے ہم اس کی شادی آمیر سے کروا دیں گے کیا نادیا مان جائے گی ممی نے رازدارانہ لہجے میں بیٹے سے پوچھا میں نادیا کو اچھی طرح جانتا ہوں اسے ہر حال میں اپنے بھائی کی خوشی عزیز ہوگی یہ تو بہت اچھی بات ہے آمیر یوں بھی ہم سب کو پہلے بھی بہت پسند تھا یہ سرمت بیچ میں نہ جانے کیوں آ گیا تھا خیر اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اس خود ہٹ گیا سوہانی کو چھوڑ کر وہ خوش ہوا ہوگا یا نہیں مگر ہم لوگ تو بہت خوش ہیں سکندر ماں سے کہہ رہا تھا تمہارے باپ کو بہت افسوس ہوا ہے مارے غصے کہ انہوں نے مجھ سے ایک ماہ تک بات نہیں کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اگر میں سوہانی کو سمجھاتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی پاپا کو کیا پتا کہ سرمت کے گھریلو حالات کیسے ہیں ارے سب جانتے ہیں وہ بلکہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوہانی کا فرض تھا کہ سرمت کی ماں کی خدمت کرتی اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ایسی بہو کا فائدہ ہی کیا جو اپنی ذات سے کسی کو سکھ تک نہ دے سکے یہ کیا بات ہوئی بھلا سکندر نے اپنے سوکے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر قدریک ہسے آ کر کہا تمہارے باوہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ تم ماں بیٹی جم میں جا کر اپنے آپ کو تھکا سکتی ہو مگر اپنے ہاتھ پیروں سے ایسے کام نہیں کرنا جانتی جو تمہیں انسانیت کے جامعے میں رکھ سکیں پاپا کی تو عادت ہے خوامخہ بولنے کی سکندر نے ہس کر کہا عادت تو ہے مگر زلیل کرتے وقت آیا گیا تک نہیں دیکھتے نادیا کے سامنے انہوں نے سوہانی کو ایسی سلواتیں سنائی ہیں کہ میری بچی خوب روئی ہے اور اب تو وہ سب سے ہسنا بولنا ہی بھول بیٹھی ہے آپ آمیر سے ملنے نہیں گئیں اسے ہم لوگ اپنے گھر ڈینر پر بلا لیتے ہیں یوں آمیر اور سوہانی بھی ایک دوسرے سے مل لیں گے سکندر نے ماں سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا میں نے تو بہت کہا تھا اس سے کہ چلو آمیر سے ملنے چلتے ہیں مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا ممی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ سوہانی کا خیال رکھیں سکندر اٹھتے ہوئے ماں کو تسلی دیتا ہوا بولا خیال تو تب رکھو نا جب وہ کمرے سے باہر آئے وہ تو اپنا کھانا تک اپنے کمرے میں منگواتی ہے اور اگر میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے دیکھ کر سوئی ہوئی بن جاتی ہے تاکہ میں وہاں سے چلی جاؤں سلمہ بیگم کی دیرینہ سہیلی زی اپنے بیٹے وقار کے ساتھ آئی تھی سلمہ اس وقت اپنے ڈریسنگ روم میں تھی لیلہ اسے ساتھ لیے شہلہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی زی کی باتیں سن رہی تھی تمہاری امی میرے کالج کے زمانے کی دوست ہیں ہم دونوں ایک ساتھ کالج کی ہر سرگرمی میں حصہ لیتے تھے اور شادی کے بعد بھی ہمارا ملنا ملانا اسی طرح قائم ہے لیلہ کسی کام سے اٹھ کر باہر گئی تو وقار نے اس سے کہا تھا شہلہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب آپ ہمیشہ لاہور میں ہی رہیں ایسا کس طرح ہو سکتا ہے میرے بابا کراچی میں ہے اور میں ان کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں اگر یہ بات ہے تو آپ شادی کے بعد اپنے پاپا کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں جی وہ حیران سی نظروں سے وقار کو دیکھ رہی تھی وقار یہ بات کیوں کہہ رہا ہے اسے حیرت ہو رہی تھی آج میری ماما تمہارے لیے آنٹی سلمہ سے بات کرنے آئی ہے مگر کیوں تاکہ تم ہمیشہ یہی رہو سلمہ آنٹی یہ نہیں چاہتی کہ اب تم کراچی واپس جاؤ یہاں میں امی سے ملنے آئی ہوں شادی کرنے تھوڑی آئی ہوں وہ دھیمے سے لہجے میں بولی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلمہ نے اس کی بات سن لی تھی جب ہی وہ بولی شہلا بیٹے میں بات صاف کہنے کی عادی ہوں تمہارے باپ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے غیر لوگوں کے سامنے ایسی بات سن کر وہ پسینے پسینے ہو گئی اسے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارا باپ فقیر ہے اور اس نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں سے بھیج زیادہ ملے گی مگر امی میں تو واپس کراچی جاؤں گی آنا اپنے ہاتھ ہوتا ہے مگر جانا نہیں وقار ہس کر اس سے کہہ رہا تھا آج شام کو میسیس فاریا ملک بھی آ رہی ہیں سلمہ نے کہا وہی میسیس ملک جن کے ہر شہر میں اپنے گاڑیوں کے شوروم ہیں ہاں وہی احسن نے شہلا کو دیکھا ہے اور وہ شاید اس لیے آ رہی ہیں سلمہ پہلے میں آئی ہوں تمہارے پاس شہلا تو میری بیٹی بنے گی یہ اختیار شہلا کو ہوگا کہ وہ وقار اور حسن جس کو دل چاہے پسند کر لے اس کے متعلق بات چیت اتنے کھلے انداز میں ہو رہی تھی کہ اس سے وہاں بیٹھا نہ گیا اور اٹھ کر باہر کوریڈور میں آ گئی وقار جس سے بچنے کے لیے وہ باہر آئی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا شہلا میں اپنی وقالت تو نہیں کروں گا مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ احسن کی پاس پیسہ تو واقعی بہت زیادہ ہے مگر تعلیم سے وہ بے بہرہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اے لیول بھی کیا ہو کہ کم عمری سے اچھی گاڑیاں لے کر گھومنے کا اسے چسکا پڑ گیا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس کے دوستوں میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں شہلا نے کوئی جواب نہ دیا شہلا آپ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آئی ہیں اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ ہی میری زندگی کی ساتھی بنیں ممی اور آنٹی کی عرصہ دراز سے دوستی ہے ہماری شادی ہونے کی صورت میں یہ دوستی رشتے داری میں تبدیل ہو جائے گی میسیس ملک جب آئیں تو ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں بھی تھیں سلمہ بیگم نے باتوں باتوں میں انہیں جتا دیا تھا کہ شہلا کے لیے زی کے بیٹے وقار کا رشتہ بھی آیا ہوا ہے سلمہ یہ فرمان تو تمہارا اپنا ہی تھا کہ کبھی اکلوتے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے گھر والوں کی نظریں اپنی بہو پر سے ہٹتی ہی نہیں ہے مگر زی تو ایک پڑی لکھی اور بہت سویٹ سی میری دوست ہیں دوست وہ یا دشمن مگر اکلوتے بیٹے کی ماں ہے میسیس ملک کی بات سن کر سلمہ بے اختیار ہنسنے لگیں احسن نے شہلہ سے اس کی دلچسپیاں پوچھی تو از خود بتایا تاکہ دوران تعلیم اس پینٹنگ سے دلچسپی ہوئی اور بعد میں اس نے بڑے خوبصورت لینڈ سکیپ بنائے سیاحت کا شوک ہے پوری دنیا دیکھ چکا ہوں اپنے لاہور سے کچھ اچھا نہیں لگتا وقار کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے دانستہ یہ بتایا کہ زی آنٹی نے سلمہ آنٹی کی فیکٹری میں کچھ پیسہ انویسٹ کرایا ہوا ہے اور تم سے اپنے بیٹے کی شادی کا مطلب فیکٹری کا حصول ہوگا جو وہ چاہتی ہوں گی میں یہاں کسی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی وہ بکھلا کر بولی تھی جب آپ یہاں رہیں گی تو سب کو جان جائیں گی ماما کہتی ہے کہ زی بہت شاتر لیڈی ہے اور ایسا ہی اس کا بیٹا ہے جالی ڈگریان سمیٹ کر سمجھتا ہے کہ اس کو تعلیم یافتہ مان لیں گے بھئی اگر ڈاکٹر ہو تو پریکٹس کیوں نہیں کرتے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے سے اسے کون ڈاکٹر مانے گا شہلہ کو ایساں کی بچگانی سے گفتگو سن کر خوب ہنسی آ رہی تھی اپر کلاس کے لوگ بھی ایک دوسرے کے بھید اس طرح کھولتے پھرتے ہیں جان کر اسے حیرت ہو رہی تھی یہ فیصلہ میری سویٹ ہارٹ کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرے گی ایک شب سلمہ ویگم لیالا کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک انہوں نے کچھ سوچ کر کہا شہلہ بیٹا تم وقار یا احسن کس کو پسند کرو گے اپنے لائف پارٹنر کے لیے کسی کو بھی نہیں اس نے مسکرا کر کہا مگر کیوں بھئی انہوں نے حیرت سے پوچھا وہ اس لیے امی کے ڈاکٹر وقار جالی ڈاکٹر ہیں ان کی ڈاکٹری کی ڈگری خرید دی گئی ہے اور احسن لڑکیوں کا رسیہ ہے اور اے لیول تک اس کی تعلیم ہے یہ سب تم سے کس نے کہا اب وہ انتہائی حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی انہی دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے کچھے چٹھے کھولے ہیں ہم ٹھیک ہے پھر کہیں اور دیکھتے ہیں ماما آپ بڑے مامو کے کبیر بھائی کی شادی آپی سے کیوں نہیں کروا دیتی میں نے بھائی جان سے کبیر کے لیے ہی کہا تھا مگر وہ نہیں مان رہے مگر کیوں ماما جب وہ راہیل کا رشتہ مجھ سے تیع کر سکتے ہیں تو کبیر بھائی کا کیوں نہیں شہلہ آپی آخر میری بہن ہے نا انہیں رضی سے سخت نفرت ہے اور شہلہ کا باپ رضی ہے جس کی وہ کبھی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ماما کبیر بھائی بہت اچھے ہیں آپ مامو جان سے کہہ دیجئے کہ شادی کے بعد شہلہ آپی کبھی کراچی نہیں جائیں گے اور کبھی اپنے پاپا سے نہیں ملیں گی تب تو وہ تیار ہو جائیں گے نا ہاں شاید اگر میں ان کو یہ یقین دلا دوں کہ شہلہ شادی کے بعد اپنے باپ اور ان سے متعلقہ سوتیلی ماں کی اولاد سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گی تو وہ تیار ہو جائیں گے آپ ہی آپ اب تو خوش ہے نا ماما ایسا کہہ دیں گی اور آپ ہمیشہ اسی شہر میں رہیں گی نہیں ایک ہی زیانی سی چیخ اس کے موں سے برامت ہوئی اور پھر وہ چیختی چلی گئی مجھے یہاں کسی سے شادی نہیں کرنی میں اپنے باپا کے پاس واپس جاؤں گی میری سوتیلی ماں کتنی ہی بری سے ہی مگر اس نے مجھے پالا ہے پڑھایا ہے لکھایا ہے اور میرے سوتیلے بہن بھائی مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں ان کو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی شہرہ تم یہ جان لو کہ اگر تم کراچی میں رہیں یا بالفرض تمہاری شادی تمہارے باپ کے حساب سے کراچی میں ہی ہوئی تو میں تم سے ملنے کبھی تمہارے گھر نہیں آ سکوں گی امی آپ مجھ سے ملنے کب آئی ہیں اس وقت بھی میں ہی آپ سے ملنے آئی ہوں وہ سسکی بھر کر بولی آپ نے تو کبھی کوئی قدم میری جانب بڑھایا ہی نہیں شہلہ بیٹا جو زندگی کی حقیقت ہے اسے قبول کر لینا چاہیے تمہیں سکھ صرف میرے توسط سے ہی مل سکتا ہے نہیں ماما سکھ کبھی مشروط نہیں ہوتا اگر میرے پروردگار نے میرے لیے سکھ لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا یہ سب فلمی باتیں ہیں فلم اور ڈراموں میں تو ایسا ضرور ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہوتا اور جب میں تمہارے پاس کراچی نہیں آؤں گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا امی آپ کو یاد کر کے میں تو یقیناً دکھی ہوں گی تو کیا آپ کو میں یاد نہیں آؤں گی میں برداشت کر سکتی ہوں کہ میں بڑے حوصلے والی عورت ہوں گھر والوں کے کہنے پر تین ماہ کی بچی کو اس کے باپ کے حوالے کر کے میں نے برداشت ہی تو کیا تھا تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا تم کو میں نے یاد نہیں کیا ہوگا کیا راتوں کو تمہارے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں نہیں آئی ہوں گی میں تکیہ موپر رکھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی مگر وقت نے مجھے برداشت کرنا سکھا دیا اور میں نے ہمیشہ آگے کی جانب دیکھا کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ پیچھے اتنے دکھ اور کانٹے تھے جو مجھے ہمیشہ لہو لہان رکھتے امی میں آپ کو اپنی آنکھوں میں بھر کر لے جاؤں گی آپ کی محبت شفقت اور ایک ایک بات میرے دل میں ہمیشہ رہے گی آپ بے فکر رہیں کہ میں آپ کو کبھی تنگ کرنے دوبارہ نہیں آؤں گی کہ مجھے یوں لگا ہے کہ میرے یہاں آنے سے آپ خاصی ڈسٹرپسی ہو گئی ہیں نہیں شہلہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر میں تم کو سکھی دیکھنا چاہتی ہوں تم کراچی واپس چلی جاؤ گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانے اس نے بڑی ہمت سے کہا ہاں ہاں کہو مجھے اب جلد واپس بھی جوا دیجئے میرے پاس واپسی کا ٹکٹ ہے بس ٹیڑٹی دلوانی ہوگی کیا ایسا تمہارے باپ نے کہا ہے کہ لاہور حردیز مت رکنا پاپا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی مگر میں از خود ان کے پاس جانا چاہتی ہوں یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم اس غربت کے دو ٹکے کے گھر میں کیوں جانا چاہتی ہو جہاں دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے تمہیں سکول میں پڑھانا پڑتا ہے اور شام کو ٹویشن کرنی پڑتی ہے امی میں اسی ماحول میں پلی بڑی ہوں وہاں مجھے اچھا لگتا ہے تو تمہیں میرے مقابلے میں اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے لوگ خامخواہ کہتے ہیں کہ بچے ماں سے محبت کرتے ہیں میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہوتا آپ کی محبت اور آپ کے لمس کی عادی ہوتی تو واقعی آپ سے محبت بھی ہوتی بگر مجھے اپنے باپا سے بہت محبت ہے اور جن کے بغیر میں واقعی نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے باپ کے پاس تمہاری نانی ٹھیک ہی کہتی ہے کہ ساپ کا بچہ سپولیا ہی ہوتا ہے جیسا رضی تھا یہی تم لگی ہو کوئی بات بھی تمہاری مجھ پر نہیں گئی تم نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے بلکہ منو آنا اپنے باپ جیسی ہو بکراتی باتیں کرنے والی اور کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو کچھ سمجھنے والی سلمہ بیگم روتے ہوئے چلا کر بولی تم کل کی جاتی آج چلی جاؤ میری بلا سے موری کا کیڑا موری میں ہی خوش رہتا ہے مارے تیش کے وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ سن سی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اس کی اماں نے اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا کیا ماں ایسی ہوتی ہیں کیا وہ یہ سب سننے کے لئے ان کے پاس آئی تھی ماں کی محبتوں کا یہ انداز کیا وہ کبھی بھول پائے گی شہلہ کے ذہن میں سنگ باری سی ہو رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبائی یوں بیٹھی تھی کہ اب گری کے تب گری ارے واقعی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا مہنور نے حیرت سے کہا عزیز خالو سے اچانا کی بینک میں ملاقات ہو گئی میں اپنے دوست سے مل کر نکل رہا تھا اور وہ داخل ہو رہے تھے میں نے یوں ہی پوچھ لیا خالو جان گھر میں سب خیاریت ہے تو انہوں نے بڑے دکھی سے لہجے میں بتایا سرمد نے سوہانی کو طلاق دے دی ہے اور یہ سب کیا دھرا تمہاری شاداب خالہ کا ہے سوہانی کوئی بچی تو نہیں تھی جس نے اپنی ماں کے کہنے میں آ کر اپنے ہستے بستے گھر میں آگ لگا لی محنور نے سنجیدگی سے کہا ہمارے ہاں پچھتر فیصد گھروں کو برباد لڑکی کی مائیں کرتی ہیں حیرت ہے سوہانی جیسی باشعور لڑکی بھی اپنی ماں کی بے وکوفی کی باتوں میں آگئی محنور ملال بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی سوہانی اگر باشعور ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا زفر بھی دکھی لہجے میں بولا زفر ہم لوگ شاداب ہاؤس چلیں سوہانی سے ملنے امی تو کسی صورت نہیں جائیں گی انہیں اب شاداب خالہ بہت بری لگتی ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گی شاداب خالہ یہ سمجھیں گی کہ ہم ان کا مزاق اڑانے آئے ہیں زفر الجے وے لہجے میں بولا ہم یہ ظاہر ہی نہیں کریں گی کہ سوہانی اور سرمت کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہے تو پھر کیا کہیں گی جا کر زفر اس سے سوالیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا کچھ بھی کہہ دیں گے یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے ارے یہ کہہ دینا کہ ہم دونوں کی شادی تیہ ہو گئی ہے امی اور پپو میں صلاح ہو گئی ہے اور آپ بہت جلد ہماری شادی ہوگی زفر نے مسکرا کر محنور کو دیکھتے ہوئے کہا زفر اب تو سوہانی کی طلاق ہو گئی ہے اگر آپ دونوں چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں محنور نظریں نیچے کیے ہوئے بولی ایسا کیوں بول رہی ہو تم سوہانی آپ کو پسند تھی نا اس لئے اور میں تو کبھی آپ کی آئیڈیل نہیں رہی سنو بے وکوف لڑکی سوہانی مجھے پسند تھی مگر تھی اور ہے میں فرق ہوتا ہے اور یوں بھی ہر پسندیدہ چیز حاصل نہیں ہوا کرتی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں درمیان سے ہٹ جاؤں گی تو پھر کیا مشکل ہوگی وہ سیدھے سادھے لہجے میں بول رہی تھی محنور یہ بات تم نے آج تو کہہ دی ہے مگر آئندہ مت کہنا کہ میرا حال اور مستقبل صرف تم ہو اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتی محنور نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں پرنم تھی اب بھی سوہانی سے ملنے چلو گی زفر شوق سے لہجے میں پوچھ رہا تھا نہیں بھئی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ خوام کھا کسی کے گھر جاؤں مگر وہ تو تمہاری سہیلی تھی اللہ نہ کرے میری سہیلی کوئی ایسی ہو چلو ایسے ہی گھوماتے ہیں زفر بددستور اسے چھیڑ رہا تھا نہ بابا نہ بلائن ہو سکتی ہے مگر میں کہاں جاؤں گی تب محنور کی بات سن کر زفر کھل کھلا کر ہنس پڑا سمندر کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے مگر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی جواب تک نہیں دیا جا سکتا اجمل کے لئے رابیہ کا انکار اس کی سسرال میں اتنی بڑی کہانی تھی جسے جب دل چاہے پیش کیا جا سکتا تھا ارے بھئی تمہاری عاشق بی بی رابیہ کا کیا حال ہے اجمل کو تو انہوں نے ناپسند کر دیا تھا کون سے ہیرو سے اب وہ شادی کریں گی اما وہ انڈین چینلز بہت شوک سے دیکھتی ہیں ہو سکتا کسی ٹی وی ہیرو کے آگے دلہار بیٹھی ہو ہاں بھائی جب کسی کے سر پر بھوت چڑ جائے تو وہ آسانی سے تھوڑی نہ اترا کرتا ہے نہ بھائی نہ ایسی لڑکیاں کوئی شادی وادی کا بکھیڑا تھوڑی پالتی ہیں سسرال والوں کی باتیں نازیا کے ذہن پر پتھروں کی طرح لگا کرتی تھی حد تو یہ ہو گئی تھی کہ کسی لڑکی کا نام وہ رابیہ بھی سن لیتی تو اس میں کیڑے ڈالنے کے لیے سارا گھر چوکس ہو جاتا تھا نازیا جانتی تھی اس کی بہن نے انتہائی غلط قدم اٹھایا تھا مگر وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کو ہما وقت نشانہ بنایا جائے یہ تو اچھا تھا کہ امیر کے ساتھ ہونے والے واقعات جو رابیہ سے نتی تھے ان کے بارے میں اس کی سسرال والے لا علم تھے ورنہ نازیا کا وہ کیا حشر کرتے یہ سوچ کر ہی اسے جھر جھری سی آ جاتی تھی اور اب وہ بہت خوش تھی اس کی بہن کی شادی خیر و آفیت کے ساتھ ہو گئی تھی فرشتہ صفت سعید سب کچھ جانتے ہوئے بھی رابیہ کا اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا اب میری بہن کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ احساس اس کو تقویت دے رہا تھا سسرال گو کے قریبی رشتہ داروں پر مشتمل دھی مگر وہاں کا ایک ایک فرد اس بات پر حیران تھا کہ رابیہ کی شادی اس آسانی سے کیسے ہو گئی رابیہ کے نام کے ساتھ سعید کا نام کبھی سننے میں بھی نہیں آیا تھا ورنہ اس پر بھی بہتان لگا دیا جاتا کہ عشق و عاشقی کے تفیال یہ شادی ہوئی ہے پتہ نہیں اتنے اچھے لڑکے لوگوں کو کیسے مل جاتے ہیں بڑی نند یوں ہاتھ مل کر کہہ رہی تھی جیسے سعید کو رابیہ کے بجے ان کی کسی بہن کے لیے آنا چاہیے تھا ارے بہت ساری باتیں تو لوگ چھپا جاتے ہیں ارے اب لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور انہیں اپنا دیوانہ بنا کے دم لیتی ہیں ہاں یہی بات ہوگی سعید لڑکا تو سیدھا سادھا سا تھا یہ رابیہ جونک بن کر چمٹ گئی ہوگی تو پھر بیچارہ کیا کرتا کر لی ہوگی شادی نازیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی نندوں کے مو توڑ کے ان کے ہاتھوں میں دے دے مگر اس نے مسکرا کر ہر بات کڑوے گھونٹ کی طرح پی لی تھی وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے ایسی کوئی بات ہو جائے جو قابل گریفت ہو اس کی بہن شادی کے بعد آج پہلی بار اس کے گھر آ رہی تھی اس نے اپنی شادی شدہ نندوں کو بھی اپنے گھر بلایا تھا یہ اس کی سسرال کا دستور تھا کہ گھر میں کوئی بھی کیسی بھی دعوت ہوتی شادی شدہ بہنوں کو پہلے پوچھا جاتا تھا نازیہ نے بہن کو دینے کے لیے ایک جوڑا نکال کر اپنی ساس کے ہاتھ میں دے دیا تھا امی یہ آپ اپنے ہاتھ سے آبا کو دے دیجئے گا نازیہ کی یہ عدہ دیکھ کر ساس کو دل میں خوشی سی محسوس ہوئی تھی نازیہ نے صبح سے گھر کا کونہ کونہ خوب چمکا دیا تھا اور کیوں نہ کرتی شادی کے بعد پہلی دعوت اجمل نے اپنے گھر میں کی تھی رابیہ ڈاک نیوی بلو ساری پہن کر آئی تھی جس پر آسمانی کلر کا ستاروں اور کٹ دانے کا کام تھا جمکوں کا سیٹ پہنے وہ نکری نکری سی لک رہی تھی آف وائٹ کرتے شلوار میں سعید بھی سرشار سا نظر آ رہا تھا اجمل اور نازیہ نے کھانے پر خاصا احتمام کیا تھا اجمل کی بہنیں بھی رابیہ کی تیاری کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی ہم نے تو سنا تھا کہ آپ اپنی پسند سے شادی کریں گی بڑی بہن نے اجمل کے ہٹتے ہی رابیہ سے پوچھا تو نازیہ کی چہرے پر سایا سا لہر آ گیا پسند سے ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے سعید نے شوق سی نظروں سے رابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا اچھا یہ رابیہ تمہیں پسند کرتی تھی اب اجمل کی امہ تمباکو پھان کر سعید کو دیکھتے ہوئے بولی ایسی معلومات جمع کرنا خواتین کا پسندیدہ مشکلہ ہوا کرتا ہے رابیہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی بلکہ میں ان پر عاشق ہو گیا تھا اے اے کیا واقعی یہ بات تھی اجمل کی بہن کا سارا مزہ کرکرا سا ہو گیا تھا میں نے تو اپنے گھر میں کہہ دیا تھا کہ اگر رابیہ نہیں ملی تو شادی ہی نہیں کروں گا یہ آپ لوگوں کی دعاوں کے تفیل میں کامیاب ہوا ہوں ورنہ میں تو کمارا ہی رہ جاتا سعید نے کچھ ایسے یاز بھرے لہجے میں کہا کہ سب ہی بیک تیار کھل کھلا کر ہس پڑے تو پھر یہ گیت آپ ہی کے لیے لکھا گیا ہوگا مانو ہمارا احسان کے لڑکی نے ہاں کر دی اجمل کی چھوٹی بہن نے ہس کر سعید کو چھیڑتے ہوئے کہا ہماری وجہ سے تو شادی بیعہ کے گیت لکھے گئے سعید سینہ ٹھونک کر بولا اس کی باتیں سن کر رابیہ مسکرا رہی تھی خارجان میری قسمت اچھی تھی جو رابیہ مجھے مل گئی ورنہ ان محترمہ نے تو ہمیں جھنڈی دکھا دی تھی کہ اپنی راہ لو ہماری بچی ہے ہی اتنی اچھی اب اجمل کی امہ دولار بھری نظروں سے رابیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور رابیہ سوچ رہی تھی کہ شوہر کی ذات ایک بیوی کے لیے کتنا مضبوط سائبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے اور سعید ایسا شوہر ثابت ہوا تھا جو قدم قدم پر اس کی ذات کو اہمیت دے رہا تھا اس کی ہر بات رابیہ کے دل میں خوشیوں کے پھول کھلا رہی تھی اللہ میری بہن کی خوشیوں کی حفاظت کرنا نازیہ نے صدقے دل سے دعا کی اور بے اختیار اپنی ننی بچی کو کل بلاتے دیکھ کر اس کا ماتھا چوم لیا کیا اللہ میری بچی کی تو ہمیشہ حفاظت کرنا کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں رابیہ کے ساتھ ہونے والا واقعہ وہ چاہنے کی باوجود بھلا نہیں پائی تھی وہ بہن کو خوش باش دیکھ کر بظاہر خود بھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی مگر اس کے دل کے نیہا خانوں میں ایک خوف پنچے گاڑے بیٹھا تھا میری بہن جو اتنی ذہین سمجھدار اور اکل مند تھی وہ محبت کے جھانسے میں واقعی اندھی ہو گئی تھی یا ایسے جھانسے واقعی ایسے مکناتیسی ہوتے ہیں جو اندھا کرنا جانتے ہیں کیا عمر کا شکار کوئی بھی لڑکی ہوتی اس کا انجام رابعہ کے انجام جیسا ہی ہوتا اس نحج پر تنہائی میں اس نے سیکڑوں بار سوچا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا زندگی میں جلدبازی کبھی نہیں کرنی چاہیے اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے شادی کے لئے تمہیں سوہانی اتنی پسند آئی کہ ماں بہن کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی اور بل آخر تم نے سوہانی سے شادی کی اور اب پھر جلدبازی کا ثبوت دیا نہ ہم سے مشورہ کیا اور نہ ہی کوئی بات تم نے آنن فانن سوہانی کو طلاق بھی دے دی اممہ گھر آئی تھی ان کی طبیعت بھی بہت بہتر تھی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ سرمت نے سوہانی کو طلاق دے دی ہے تو وہ بیٹے کی خبر لے رہی تھی اممہ وہ گھر کرنے والی لڑکی نہیں تھی وہ جذبز ہو کر بولا یہ بات تمہیں شادی سے پہلے معلوم تھی اور تم نے کہا تھا کہ جن گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں وہاں کی خوادین گھر کے کام نہیں کیا کرتی ہیں اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سوہانی کا شمار گھرے لو رڑکیوں میں ہرگز نہیں ہوتا ہے اممہ وہ میری بات بھی نہیں مانتی تھی وہ شادی سے پہلے ہی تم سے اپنے لارڈ اٹھوانے کی عادی تھی اور جب تم اس کے لئے پاگل ہو گئے تھے تو پاگل بنے بھی رہتے آپ کو کیا پتا کہ میں اپنے اس اقدام سے کتنا سکون محسوس کر رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے سر سے ایک بھاری بوجھ خود ہی اتر گیا ہے مگر بیٹا تمہارے اس اقدام سے اس لڑکی کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا میری بھولی اممہ آپ کا اصل بات تو معلوم ہی نہیں اگر میں سوہانی کو طلاق نہ دیتا تو وہ مجھ سے کھلا لے لیتی سلمت نے جنجلا کر کہا خوامخواہ ہی لے لیتی کیا پاگل ہو گئی تھی ہاں اممہ وہ شاید اپنی ممی کے چڑھاوے میں آ کر پاگل ہو گئی تھی یہ دیکھئے اس کی جانب سے کھلا کے دو نوٹس سامنے میز کی دراز کھینچ کر اس میں سے ایک فائل اممہ کو دکھاتے ہوئے کہا اے لو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا بسا بسایا گھر لڑکی خود خراب کر دے اممہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی انگلیوں پر ناچوں جو ظاہر ہے کہ میں نہیں ناچ سکتا تھا سرمت بیٹا پتا نہیں میرے نصیب میں تیری کوئی خوشی لکھی بھی ہے یا نہیں یہ شادی ہی بہت مشکلوں سے ہوئی تھی اب تو سائمہ کی بھی شادی ہو گئی اور زینت کی بھی حد تو یہ ہے کہ میری پیاری سی ایک بھانجی نگھت آرہ تک کا نکاح ہو گیا خاندان بھر میں تیرے لیے تو کوئی لڑکی نہیں ہے نہ ہو اب مجھے کرنی ہی نہیں ہے وہ زیچ ہو کر بولا اما خاندان کی لڑکیاں سب بیاہی گئی ہیں پورے شہر کی لڑکیاں تو نہیں بیاہی گئی اور نہ وہ کہیں اور چلی گئی ہیں سبین جو اتنی دیر سے ماں بیٹے کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی بے اختیار بول اٹھی سلیکہ مند نیک اور سرمت کا خیال رکھنے والی لڑکی اتنی آسانی سے تھوڑی ملے گی جب ہم ڈھونڈیں گے تو ضرور ملے گی پلیز اس موضوع کے علاوہ اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو میں یہاں بیٹھوں گا ورنہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں سرمت علچے ہوئے لہجے کے ساتھ بولا میں تھے گرمہ گرم سمو سے نال کباب بھی لے کے آئی ہیں تسی کھا کے تو دیکھو کریمن ٹرالی دھکیلتے ہوئے لاؤنج میں آتے ہوئے بولی ہاں کریمن اس وقت پہلے گرمہ گرم چائے کی ضرورت ہے پہلے ایک کپ چائے دے دو سرمت نے کہا اور امہ ہاتھ میں تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے بیٹے کو بگور دیکھتے ہوئے سوچنے لگیں میرا لال کتنا پریشان سا ہے اس کی شادی اب بہت جلد ہونی چاہیے تاکہ یہ دکھوں کی دلدل سے باہر نکل آئے سرمت کل رات کا کھانا میری طرف سے ہوگا امہ کی صحتیابی کے سلسلے میں سبین اپنے تئیم بات کا رخ موڑ رہی تھی امہ اتنے دھیر سارے دن آپ کے ہاں رہ کر آئی ہیں اب کل پھر آپ کی گھر جائیں گی کھانے کے لئے اوفو کیا کھانا یہاں نہیں آسکتا امہ کی پسند کی تمام ڈشز بنا کر میں یہاں لے آؤں گی اور یہ کھانا ہم لوگ امہ کے کمرے میں بیٹھ کر ہی کھائیں گے اوفو بھئی کریمن سے پکوا لینا نیا کوئی خاصی چیزیں بنا لیتا ہے دسمبر کی چند چھٹیاں رہ گئی ہیں یہاں سکون سے رہ لو امہ نے بیٹی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسی امہ کی مرضی سبین نے مسکرا کر کہا دعوت میں گھر کے ہی لوگ تھے نادیا کے گھر سے آمیر اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا نادیا نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سوہانی نے سرمت سے طلاق لے لی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوہانی سے متعلق کوئی بات آمیر کو پتا چلے کھانے کی میز پر سب ہی تھے سوہانی اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی کے بیکار سے پروگرام اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے پسند دیدہ ہو سوہانی اور سرمت ابھی تک نہیں آئے شادہ بیگم نے تمسکر بھرے لہجے میں کہا مگر کیوں آمیر اب حیرت بھرے لہجے میں روخ موڑے شادہ بیگم سے پوچھ رہا تھا میرا خیال تھا کہ تم شاید جان چکے ہوگے سکندر نے بوکھلا کر آمیر کو دیکھا خیریت سے تو ہینا سرمت بھائی اس کے لہجے میں پریشانی سی گھل گئی تھی ہاں اس کا کیا ہونا ہے وہ تو ویسے ہی ہٹا کٹا سا ہے ممی کو سرمت کا نام سن کر ہی غصہ آ رہا تھا انہیں الجے ہوئے انداز میں بات کرنا پسند نہیں تھا اوہ ویری سیڈ آمیر کے مو سے نکلا مگر ہمیں تو خوشی ہوئی کہ ایک برے شخص سے سوہانی کا ناتہ ٹوٹا سچ مانو بیٹا میری بیٹی تو سرمت سے الگ ہو کر ایک جیل سے نکل آئی ہے ہر وقت کے پہرے تھے اس پر یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ اممہ کی خدمت کرو بہنہ کی سیوہ کرو عزیز احمد بیوی کی بات سن کر خاموش رہے حالانکہ یہ سب باتیں سن کر انہیں اپنی بیوی پر بے دہا شاگ غصہ آ رہا تھا دراصل کلاس ڈیفرنس اتنا زیادہ تھا کہ سوہانی اگر وہاں رہنا بھی چاہتی تو رہ نہیں سکتی تھی سکندر اپنے سالے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا نادیا چپچا بیٹھی ہوئی اپنی سینڈل کی ایڑی کالین کے پھولوں پر رگڑ رہی تھی آمیر کی ماں بھی اپنے سوئے ہوئے نواسے کو گود میں لیے اس طرح اس سے باتیں کر رہی تھی جسے وہ نہ صرف جاگ رہا ہو بلکہ ان کی باتوں کا رسپانس بھی دے رہا ہو سوہانی کہاں ہیں ان سب باتوں کے جواب میں آمیر نے صرف اتنا ہی پوچھا اس کی طبیعت بہت خراب ہے نا جانے کیا ہو گیا ہے اس کو ہر وقت اپنا کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہے کیا اسے بہت افسوس ہوا ہے نہیں بیٹا افسوس کیسا اگر سرمت طلاق نہ دیتا تو ہم اس سے خلا لے لیتے سوہانی تو ویسے بھی گھر آ کر بیٹھ گئی تھی ان کے ہاں کے شدید تناؤ کے محول میں اس بیچاری کو ڈپریشن ہو گیا تھا کیا میں اسے مل سکتا ہوں آمیر نے شائستگی سے اجازت طلب نگاہوں سے شاداب بیگم سے پوچھا ہاں ہاں کیوں نہیں تب آمیر لمبے لمبے ڈک بھٹا ہوا سوہانی کے کمرے کی جانب چل دیا دروازہ بھیڑا ہوا تھا مگر ایک دم اندر جانے کی بجائے اس نے دستک دینی ضروری سمجھی رشید میں نے کہہ دیا ہے نہ کہ میں وہاں نہیں آ رہی تم میرا کھانا میرے کمرے میں دے جانا وہ اندر سے بولی آمیر نے دوبارہ دستک دی میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا وہ غصے سے چلاتی دروازے تک چلی آئی تھی فیروزی کارٹن کے سوٹ میں صرف چہرے میں آمیر کے سامنے آئی تو وہ اس کو دیکھ کر گنگ سا ہو گیا آمیر تم اور یہاں وہ انگلی کا اشارہ کر کے آہستگی سے بولی کیا مجھے تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا میرا مطلب یہ نہیں ہے وہ بھو کھلائی تم لوگوں نے مجھے کھانے پر بلائے ہے اور تم کھانے میں شریک بھی نہیں وہ دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں کیا ہوا ہے تمہیں ہوا تو کچھ نہیں بس بار بار بخار آ رہا ہے اس وجہ سے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کیا تم ٹیبل پر میرے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کروگی نہیں آمیر ایسی تو کوئی بات نہیں تو پھر آؤ چلو نا میرے ساتھ سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں اپنے کپڑے چینج کرلوں ذرا اس نے اپنے اوپر ایک ناک دانا سی نظر ڈالتے ہوئے کہا ان کپڑوں میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہو آمیر نے مسکرا کر کہا ریالی اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا کہ کہیں وہ مزاک تو نہیں اڑا رہا میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا تب وہ تیزی سے اندر گئی بالوں پر برش مارا ہونٹوں پر لپسٹک لگائی اور پرفیوم کا سپریئی کرتے ہوئے دپٹہ کندوں پر ڈال کر باہر نکل آئی ونڈرفل اور پیاری لگ رہی ہو جب وہ دونوں ساتھ ساتھ ڈائننگ حال میں آئے تو سکندر کے لبوں پر جاندار سی مسکراہت پھیل گئی آمیر تمہارا آنا اتنا بھاگوان ثابت ہوا ہے کہ آج میں عرصے کے بعد سوہانی کو کمرے میں دیکھ رہا ہوں ورنہ یہ تو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی کھانا شروع ہوا تو سوہانی نے تھوڑا سا کھانا بھی سب کے ساتھ کھایا کھانے کے بعد دونوں کافی لے کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے آمیر قرید قرید کر اس کی دلچسپی کی باتیں پوچھ رہا تھا تمہاری ڈانس کی کلاس کیسی چل رہی ہے بہت عرصہ ہو گیا میں گئی نہیں اور گلوکاری کی کلاسز کہاں تک پہنچیں وہ بھی سب چھوڑ دیں جم تو یقیناً جاتی ہوگی میں تو اب کہیں نہیں جاتی کیوں بھئی میرا دل ہی نہیں چاہتا بس اپنے کمرے میں لیٹی ٹی وی کے چینلز دیکھتی رہتی ہوں یوں کمرے میں مستقل بند ہوگی تو بیمار پڑ جاؤ گی وہ تو میں ہوں بیمار سوہانی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے آمیر اب مجھے اچھی اور بری بات کا ڈیفرنس پتہ نہیں چلتا سرمت کہ ہاں میری ہر بات کا مطلب غلط لیا جاتا تھا اگر میں سوئی تو کیوں سوئی اور اگر میں نے ممی کو فون کیا تو کیوں کیا یقیناً میں نے انہیں اطلاعات دی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھول جاؤ سب آمیر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا نادیا نے دور بیٹھے یہ سب دیکھا اور یہ سب اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کل شام کو میں آؤں گا ہم دونوں سی سائٹ چلیں گے اور پھر واپسی پر کسی اچھے سے ہوتل میں کھانا کھاتے ہوئے گھر آ جائیں گے پلیز آمیر میرا بلکل بھی موڈ نہیں ہو رہا ہے کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی ہو وہ روٹھے ہو لہجے میں بولا یہ میں کب کہہ رہی ہوں تو کل اثر کی نماز پڑھ کر ہم دونوں چلیں گے سوہانی خاموش رہی اگر تم کہو تو میں تمہیں لینے آجاؤں ٹھیک ہے آجانا وہ آمیر کی طرف دیکھ کر مسکرہ دی شادہ بیگم قریب بیٹھی بظاہر نادیا کی ماں سے باتیں کر رہی تھی مگر ان کے کان سوہانی اور آمیر کی باتوں میں لگے ہوئے تھے جب سوہانی نے جانے کی حامی بھر لی تو انہیں ایسا لگا جیسے ان کے دماغ سے کوئی بھاری بھر کم بوجھ ہٹ گیا ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی سوہانی جیسی لڑکی اپنے آپ کو یوں کمرے میں مکید بھی کر سکتی ہے ان کی بیٹی جو ان کے اشارے پر چلا کرتی تھی اس نے ان سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی ان دنوں وہ واقعی پریشان سی ہو گئی تھی انہیں یہ صدمہ ہرگز نہیں تھا کہ سرمن نے سوہانی کو طلاق دے دی ہے ان کی پریشانی صرف یہی تھی کہ سوہانی کی روٹین چینج ہو گئی ہے اور وہ سب سے الگ تھلگ سی ہو گئی ہے بار بار چڑھنے والے بخار نے بھی انہیں پریشان کر دیا تھا اور وہ یہی سمجھ رہی تھی چونکہ اس کے معاملات بدل گئے ہیں اس لئے سوہانی بیمار پڑ گئی ہے اور اب انہیں آمیر معالج کی صورت نظر آ رہا تھا جس سے وہ ذہنی آسودگی محسوس کر رہی تھی ایک بار دو بار تین بار تم نے مسلسل رٹ ہی لگائی ہے کراچی جانے کی شہلہ کی زد سے آجز آکر سلمہ نے کہا اتنے سارے دن سے تو میں لاہور میں ہوں بس اب اپنے گھر جاؤں گی سکول سے چھٹی لے کر جو آئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے کتنی تنخاہ ملتی ہے تمہیں سکول سے پندرہ ہزار اس نے فخریہ لہجے میں کہا اتنی تنخاہ تو میرے وہ نوکر لیتے ہیں وہ تحکیر بھرے لہجے میں بولی آمی میرے لئے تو پندرہ ہزار ہی بہت ہے اتنے پیسوں میں تو کوئی دھنکا ایک جوڑا نہیں آتا گر میرا آ جاتا ہے اسے ان کی باتیں سن کر خیفت سی ہو رہی تھی شیالہ تم جس ماحول میں پلی بڑی ہو اپنا دل مار کے رکھا ہے تم نے چھوٹے سے گھر میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوتی ہوں گی سو تیلی ماں نے تمہارے وہ لاد نہیں کیے جو کسی بھی بچے کا حق ہوتا ہے سو تیلی ماں کس کے لاد کرتی ہیں بچوں کے لاد تو ان کی اپنی ماں کیا کرتی ہیں چملہ جیسے اس کے موں سے فیسل گیا اگر تم میرے پاس رہو گی تو میں کیا تمہارا خیال نہیں رکھوں گی امی میں تو آپ کے پاس ہی تھی آپ نے آج خود چھوٹی سی بچے کو اس کے باپ کے گھر میں پٹک دیا تھا شیالہ پرانی باتیں یاد مت دلاؤ ان دنوں میں کس عذیت کا شکارتی تم سوچ بھی نہیں سکتی جب اپنی محبت اپنا مان اپنا غرور دور بیٹھ جائے تو اکیلے ہو کر کس قدر سبکی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا نارمل ہوتی چلی گئی شیالہ نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر وہ چپ ہو گئی آپ اپنی جگہ سچی ہیں مگر قسمت شاید مجھ پر ہی نامہربان تھی جب ہی تو کہتی ہوں کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی نئی زندگی اپنی حیثت کے حساب سے شروع کرو جو حیثت تمہاری ہونی چاہیے جو حیثت تمہیں کبھی نہیں ملی اس حیثت کے حساب سے سلوہ ویگم اسے دھیمے لہجے میں سمجھا رہی تھی امی میں آپ کے ماحول کی عادی نہیں ہوں مجھے تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کی عادت ہے شیالہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا عجیب لڑکی ہو تم چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے خواب تو کچھ زیادہ بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہو وہ بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں جس کے پاس چھوٹا مگان ہو اس کو بڑی سی کوٹھی لینے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر تم کیوں ایسی باتیں کہہ رہی ہو جس کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہ ہو نہیں امی میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی ایک دن اس نے ماں کے مسلسل اسرار پر جواب دیا پیٹا جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم سب پرانی باتیں بھول جاؤ گی تب تم اپنی ماں کو دعا دو گی جس کے تفیال تمہاری زندگی کا میار تبدیل ہو جائے گا نہیں امی تو پھر تمہارے باپ نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے میں آپ سے ملنے آئی ہوں رضی یہ تو ضرور چاہتا ہوگا کہ میرے تفیال وہ شادی کے خرچے سے بچ جائے وہ تمسخر سے ہس کر بولی نہیں امی پاپا ایسا ہرگز نہیں چاہتے ان کا تو کہنا تھا کہ میں پندرہ دن کے بعد واپس آ جاؤں وہ تو میں آپ کے اسرار پر یہاں رکی ہوں تو کیا واقعی تم اپنے باپ کے گھر واپس جانا چاہتی ہو لہجہ خاصا شاکی تھا جی امی اس نے نظریں چکائے چکائے دھیمے سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے تو پھر چلی جو اب میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گی سلمہ بیگم نے کلستے ہوئے لہجے میں کہا اور یکرم اس کے کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی پھلتے ہوئے پردے کو دیکھتے ہوئے آسو بھری آنکھوں سے اس نے اپنے ہوت کاٹ لیے شاید محبتیں بھی نصیب کی ہوتی ہیں بعض بیٹیوں کو ان کی سگی ماں کا پیار تک نصیب نہیں ہوتا کیا میں واقعی بدنصیب ہوں اس نے اپنے آپ سے پوچھا ہاں تم ہو اس کے دل نے جیسے اسے باور کرایا اور اس کے آنسوں یوں روانی سے اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے جیسے بہت چھار تیز ہو گئی ہے آمیر کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کارپورٹس میں کر رہی ہوگی مگر وہ تو اپنے بیڈروم میں تھی آپا کیا سہانی ابھی تک تیار نہیں ہوئی آمیر نے نادیا سے پوچھا وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں ہے ناشتہ تو اس نے اپنے کمرے میں منگوایا تھا مگر آج تو اس نے لنچ بھی نہیں کیا آپ نے جا کر پوچھا نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے میں سہانی کے کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دیتی ہوں مگر آپ کو میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی اس کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نادیا بھا بھی اس کی بات کارتے ہوئے بولیں سہانی میری دوست رہی ہے تو پھر کیا ہوا آپ ایسی دوستیاں نظر نہیں آتی جو دوستوں کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جائیں اب تو دوستیاں ایک فاصلے سے رکھ کر کی جاتی ہیں میں سہانی کو ابھی بھی اپنی دوست سمجھتا ہوں اگر تم ایسا سمجھ رہے ہو تو پھر نادانی کی جانب قدم بڑھا رہے ہو آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آمیر بہن کو حیران سی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا وہ اس لیے کہ جو انسان اپنا دوست بھی نہ ہو وہ کسی اور کا دوست کس طرح بن سکتا ہے نادیا نے کہا سہانی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ساری کی ساری قصوروار خود سہانی ہے سرمت کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے پھر بھی سرمت کی حرکت کوئی اچھی تو نہیں ہے کیا ضرورت تھی اسے طلاق دینے کی کیا وہ سہانی کو سمجھا نہیں سکتا تھا تمہارا کیا خیال ہے کیا اس نے سمجھایا نہیں ہوگا میں اسے ایک جلدباز انسان کہوں گا جس کی وجہ سے سہانی آج اتنی پریشان ہے کہ سب سے یوں مو موڑے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے آمیر تم اپنے بزنس کو دیکھو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اس کے لیے میں سہانی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا وہ خود ٹھیک ہو جائے گی وہ ایک جیسے حالات میں مستقل رہ ہی نہیں سکتی نادیا اپنے تہیم بھائی کو سمجھا رہی تھی اس وقت آپ میرے ساتھ اس کے کمرے میں چلیں وہ ملتجی لہجے میں بولا ٹھیک ہے چلو نادیا دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وہ کمبل مو پر لیے لیٹی تھی سوانی آج کیا سارا دن سونا مناوگی نادیا نے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا بابی مجھے نیند آ رہی ہے سونے دیں وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولی مگر آج شام کا تو ہمارا پروگرام تھا سامنے صوفے پر بیٹھا آمیر ہس کر بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا سواری آمیر آج میری طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا شاید مجھے بخار ہو گیا ہے اٹھا ہی نہیں جا رہا نادیا نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا سوانی تمہیں واقعی بخار ہے کوئی گولی تم نے لی بخار کی نہیں مجھے تو بس نیند آ رہی ہے اس لئے سوئے چلی جا رہی تھی میں چائے کے ساتھ کچھ بھی جواتی ہوں اس کے بعد کوئی دوا لے لینا نادیا کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی سوہانی تم اپنے آپ سے اتنی لا بروا کیوں ہو گئی ہو آمیر اس سے پوچھ رہا تھا بس اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی سرمت سے علیہدگی کا بہت افسوس ہوا ہے اس نے پوچھا شاید ہاں یا شاید نہیں وہ پھر ہس دی یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ تمہیں اپنی دلی کیفیت تک کا اندازہ نہیں سرمت اچھا تھا مگر بعد میں وہ بدل گیا میں سرمت کے پیچھے نہیں گئی تھی وہ میرے پیچھے آیا تھا میں جیسی بھی تھی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی میں نے اپنے بارے میں اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا میرے شوک میرے زوک میری پسند ناپسند ہر ایک کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا میں فیشن شوز میں حصہ لیتی تھی یہ بات اس کے لیے فخر کا درجہ رکھتی تھی میں بقائدگی سے جم جاتی تھی اس بات کو وہ ہمیشہ سرہتا تھا میں ہمیشہ رات گئے سونے کی عادی رہی اور دیر سے اٹھا کرتی تھی میری روٹین سے بھی وہ واقف تھا اور بعد میں اسے یہ سب برا لگنے لگا اس کا صرف ایک ہی جملہ میرے سر پر ہنٹر بن کر برسنے لگا تم میری ماں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی ہر وقت خدمت کیا کرو جیسی اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہ ہو امہ اور بہن کے احکام پر چلنے والے مرد اپنی بیوی کو صرف خادمہ کے روپ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں میں نے یہ بات بھی مانی بڑی بی کی بہر باتیں دلچسپی سے سنتی رہی مگر ہر ایک کو مطمئن کرنا شاید بہت مشکل ہوتا ہے میں چونکہ ان کی ماں کی پسند دیتا لڑکی نہیں تھی اور ان کے دل کو توڑ کر سرمت مجھے بیحل آئے تھے اس لیے یہ ان کی چالیں تھی کہ چلو آ تو گئی ہے مگر ہم اسے یہاں ٹکنے نہیں دیں گے میں فون کرتی تو سرمت کارٹ دیتے میری کوئی بھی بات انہوں نے سنی ہی نہیں ایسے میں بتاؤ میں کیا کرتی اگر وہ طلاق نہ دیتے تو یقینا میرا بھائی خلا دلوا دے تھا جب ایک شخص کسی صورت میں بھی میری کوئی بات سننا نہ چاہتا ہو میرے باپ اور بھائی کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتا ہو نہ ہی ان سے بات کرنا چاہتا ہو تو بتاؤ آمیر میں اس صورتحال میں کیا کرتی سوانی میں تمہیں الزام تو نہیں دے رہا ہوں مگر جس طرح تم نے اپنی حالت بنا لی ہے وہ تمہیں بدلنی ہوگی میں کوشش تو بہت کرتی ہوں مگر سرمت کی باتیں مجھے بہت دکھ دیتی ہیں اب تم اس شخص کا بلکل بھی ذکر نہیں کرو گی جس نے تمہیں بہت دکھ دیئے ہیں آمیر میں خود بھی نہیں چاہتی کہ سرمت کی کوئی بات مجھے یاد بھی آئے مگر پتا نہیں کیوں میرا ذہن اس کے گھر کے حسار سے باہر ہی نہیں نکل پاتا مامی کہتی ہے کہ شاید ان لوگوں نے مجھ پر کوئی جادو وادو کروا دیا ہوگا میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی مگر میرے ذہن میں ہر وقت اسی گھرانے کی باتیں سلکتی رہتی ہیں تو مجھے بھی یہ وہم سا ہونے لگا ہے کہ شاید وہ لوگ اس نہج تک بھی اتر آئے ہوں سوانی جب تم خود ہی گھر میں قید ہو جاؤ گی تو یہ بے سروپا باتیں تمہارے دماغ میں آئیں گی گھر سے باہر نکلو گھومو پھرو تو یقین فریش ہو جاؤ گی اب میں نے تو بخار سے نہیں کہانا کہ مجھے لگ جاؤ اور میرے دماغ سے لے کر سارے ہواسوں میں آگ سی بھر دے سوانی نے خفت بھرے لہجے میں کہا تو آمیر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے بیٹھ کے پیچھے آگ کھڑا ہوا شاہداب بیگم جب سوانی کے کمرے میں آئیں اس وقت آمیر تھنڈی پٹیاں سوانی کے ماتے پر رکھ رہا تھا اور یوں ایک گھنٹے بعد اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو گیا آمیر میری وجہ سے تم بہت دھک گئے ہوگے سوانی آمیر کو دیکھ رہی تھی کیسی گیاروں والی باتیں کر رہی ہو تو میں تمہارا دوست تھا ہوں اور رہوں گا آمیر میں واقعی تمہارا شکریہ آدھا نہیں کر سکتی پلیس سوانی مجھے اس طرح کی رسمی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ مسکرائی اور آمیر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے بولی اچھا کل تم کتنے بجے آوگے پورے پانچ بجے میں تیار رہوں گی اچھا اب میں چلتا ہوں انشاءاللہ کل تم بلکل صحت مند ہوگی سوانی اس کے پریشان سے لہجے کو سن کر بے اکتیار مسکرانے لگی آمیر ذرا بھی تو نہیں بدلا تھا بلکل ویسے کا ویسا تھا اس کا خیال رکھنے والا اس کی فکر کرنے والا اس کو چاہنے والا نہیں ممی آپ کا کیا سواقعی غلط نکلا سلمہ بیگم اپنی ماں سے کہہ رہی تھی میں رضی کی رگ رگ سے واقف ہوں وہ ایک نمبر کا لالچی شخص ہے اس نے ہماری امارت کی وجہ سے ہمیں پھانسا تھا اور جب تم اس کے چنگل سے نکل گئیں تو وہ انتظار کرتا رہا اور آپ بیٹی جوان ہونے کے بعد چارے کے طور پر تمہارے پاس بھیجی کہ وہ جانتا ہے کہ تم پانچ چھے لاکھ کے زیور اور چار پانچ لاکھ کیش اس کو دے کر بھیجو گی اور یوں ان فقیروں کی مدد ہو جائے گی وہ جو ہر چیز درست درست کر حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی آسودگی ہو جائے گی پہلے تو آپ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اچھے گھرانے میں شادی کروانے کے لیے شہلہ کو بھیجوایا ہے سلمہ بیگم نروٹھے پن سے بولی بھئی اگر شہلہ کی یہاں شادی ہو جاتی تو رضی کو تو دھیلا بھی نہ ملتا اس کا یہ پلان زیادہ امدہ ہے کہ اس کی بیٹی نا نہ کرتے ہوئے بھی ہر چیز سمیٹ لائے شہلہ ہے تو میری بیٹی اگر میں اس کو کچھ دوں گی تو وہ اس کا حق ہوگا مت بھولو سلمہ تمہارے پیسے میں شہلہ کا نہیں لیلہ اور تمہارے دوسرے بچوں کا حصہ ہے کہ یہ ان کے مرے ہوئے باپ کی دولت ہے شہلہ کے باپ نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا جس کی وہ حق دار ہوگی ممی آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں میری وہ جائداد جو مجھے اپنے میکے سے ملی ہے اس میں سے تو شہلہ کو کچھ دے سکتی ہوں وہ تو میرے اپنے پیسے ہیں مجھے رضی سے بہت نفرت ہے اور سچی بات ہے بھئی مجھے شہلہ سے بھی کوئی انسیت نہیں ہے تو پھر اس کے لئے ہم کچھ کیوں کریں اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے نواسے نواسیاں پوتے پوتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے ممی وہ ہمارے ہاں پہلی مرتبہ یا شاید آخری مرتبہ آئی ہے اب میں اسے خالی ہاتھ تو بھیجنے سے رہی میں تو اسے ہر حالت میں دس لاکھ روپے تو ضرور دوں گی تاکہ وہ اپنا تھوڑا بہت جہیز تو بنا سکے ایسے تو بھول کر بھی مت کرنا ورنہ پشتاؤ گی ممی نے تمسخر سے کہا کیوں اس میں پشتانے کی کیا بات ہے سلمہ بیگم اپنی ماں کے مدے مقابل کھڑی پوچھ رہی تھی شہلہ جو ٹی وی لاؤنچ میں اپنی کتاب لانے کے لئے کمرے سے نکلی تھی وہیں ستون کے پیچھے کھڑی اپنی ماں اور نانی کی یہ باتیں سن کر حواس باقتہ سی ہو رہی تھی چاٹ لگ جائے گی رزی کو پیسے ہوگی پھر وہ شہلہ کو بار بار بھیجے گا کہ جاؤ جا کر پیسے لے آو تم کیا ہر دفعہ یوں ہی بیٹی کی ٹیکس ادا کرتی رہو گی شہلہ کو یوں لگا جیسے وہ ابھی یہیں چکرا کر گر جائے گی اتنی بیجزتی ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اپنے آپ کو سنبھال دے ہوئے وہ کس طرح اپنے کمرے دک آئی تھی یہ بات وہ خود ہی جانتی تھی پھر ساری رات وہ تکیہ کے اندر مود یہ ایسی سکتی رہی تھی اس کی ماں نے نانی کو کیا جواب دیا تھا وہ جاننے کی بھی خواہش مند نہیں تھی جس گھر میں میرے باپ کی بلکل بھی عزت نہیں ہے مجھے وہاں رہنا بھی نہیں چاہیے اس کی سگی نانی اس سے کتنی نفرت کرتی تھی یہ جان کر اسے کتنا افسوس ہو رہا تھا اپنے ننیال والوں سے ملنے کے لیے وہ کتنا تڑپتی رہی تھی جب سے اسے پتا چلا تھا اس کی ماں زندہ ہے اور اس کی خوب بڑی سی ننیال بھی ہے تو وہ سب سے ملنے کے لیے کیسی بے قرار رہی تھی اور یہاں آ کر اس کا ایک ایک خواب تحس نحس ہو گیا تھا اگلی دن صبح صبح ناشتے کی میز پر اس نے سلمہ بیگم سے کہا میرے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے آپ ماں موسے کہہ کر کل یا پرسوں کی فلائٹ کنفرم کروا دیں کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو نانی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کہیں تم ایسی باتیں کر کے صرف ناٹک تو نہیں کر رہی ہو میں صرف اپنے خواہش پر یہاں آئی تھی کہ میں بھی تو دیکھوں کہ ماں خالہ مامو اور نانی کے رشتے کیسے ہوتے ہیں اور اب میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں ابھی تو تم نے اپنی پوری ننیال کی دعوتیں بھی نہیں کھائیں کتنے سارے لوگ تو تمہیں اپنے گھر مدعو کرنا چاہتے ہیں اور میرے سرکل کے لوگ اس کے علاوہ ہیں امی آپ ان سب سے معذرت کر لیجئے کہ اب میں ابو کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی آج تک ان سے الہدہ نہیں رہی اسی لئے وہ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں شہرہ نے جب سے یہ سنا تھا کہ نانی کو اس کے باپ سے سخت نفرت ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نانی کے سامنے صرف اپنے باپ کا ہی ذکر کرتی رہے اور پھر اسے یہ دیکھ کر واقعی مسررت ہوئی نانی کے چہرے کے ذاویے واقعی بگڑ رہے تھے وہ شاید اتنے آنسو بہا چکی تھی کہ چلتے وقت اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ چلتے وقت اپنے آپ پر کابو نہیں پاسکے گی یہ لو دس لاکھ کا ڈرافٹ ہے تم اپنی پسند کا جہیز لے لینا سلمہ بیگم نے اسے چلتے وقت گلے سے لگاتے ہوئے کہا نہیں امی میں نہیں لے سکتی ہے کیسی کیاریت کی باتیں کر رہی ہو تمہاری ماں تمہیں دے رہی ہے اببو نے مجھے اسی شرط پر یہاں بھیجا تھا کہ میں کوئی تحفہ کوئی کیش اپنے ساتھ نہیں لاؤں گی اے لو وہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا اس فقیر کی کبھی یہ اوقات ہو سکی ہے کہ تمہیں اتنے پیسے دے نانی غصے میں بولی پلیز نانی میرے اببو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال مت کریں جن سے مجھے دکھ ہو میرے لئے باپ کی حیثت کسی بادشاہ سے کم نہیں انہوں نے مجھے ہر چیز دی ہے ہاں سال کے چار جوڑے سے زیادہ بنانے کی کہاں اس کی طاقت ہو سکتی ہے اچھا امی اب میں چلتی ہوں فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو ماف کر دیجئے گا آپ کی یہ بیٹی آپ کے محول سے آشنا نہیں تھی تو بھول چوک بھی ہو سکتی ہے ارے آپا آپ نے یہ بیگ تو وہیں کمرے میں چھوڑ دیا جس میں آپ کے کپڑے ہیں جو امی نے بوتیک سے آپ کو دلوائے تھے اس کی چھوٹی بہن بیگ رکھتے ہوئے بولی لیالا یہ کپڑے میں نے جان بوجھ کر چھوڑے ہیں یہ سب کپڑے وہاں کراچی میں نہیں چلیں گے نہیں آپا یہ تو آج کل کی فیشن کے مطابق ہیں اتنے مہنگی کپڑے میں پہننے کی عادی نہیں ہوں تم پہن لینا کہ ایک دو سوٹ کے علاوہ تو میں نے انہیں پہنا بھی نہیں امی نے خوامخہ ڈھیر سارے سوٹ خرید لیے تھے خالی ہاتھ جاؤ گی تو تمہاری سوتیلی ماں تمہیں کھا جائیں گی کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا سلمہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی کچھ نہیں کہیں گی وہ انہیں تو شروع سے ہی یہ پتہ ہے کہ میری ماں انتقال کر گئی تھی دیکھا اس رضی کا کریمنل سہن میری جیتی جاگتی بیٹی کو مار تک دیا اس نے ارے خود مر جاتا نانی انٹشنٹ بک رہی تھی امی آپ ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے ائرپورٹ چھوڑ آئے ابھی تو خاصا ٹائم ہے اور ائرپورٹ ہمارے گھر سے قریب ہی تو ہے مجھے ہمیشہ جانے کی جلدی رہتی ہے اور اکیلے جاؤں تو اور بھی گھبراہت سی ہوتی ہے میں روزانہ سکول جاتی ہوں مگر دیگر ٹیچرز کے مقابلے میں ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچاتی ہوں صدیق جاؤ تم بی بی کو ائرپورٹ چھوڑاؤ سلمہ نے ڈرائیور کو آواز دیتے ہوئے کہا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ باری باری ماں اور بہن بھائیوں سے گلے ملی نانی نے اس کے جھکے وے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا مگر بولی کچھ نہیں گاڑی چلتے وقت اس نے دیکھا اس کی ماں پوچھ میں کھڑی اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی خزنہ ملال کے رنگ ان کے چہرے پر چھائے ہوئے تھے بے اختیار اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک گئے اور وہ بے دم ہو کر سیٹکی پشت سے سر ٹکا گئی خلاف توقع ائرپورٹ پر اببو کے ساتھ امی اور چھوٹی بہن کو دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی اببو میں ائرپورٹ ٹیکسی سے خود ہی گھر آ جاتی آپ سب لوگوں کو آنے میں پریشانی ہوئی ہوگی نہیں بیٹا پریشانی کیسی ایک ٹیکسی میں سب آ گئے میں نے تو کبھی ائرپورٹ دیکھا ہی نہیں تھا چلو باہر سے تو دیکھ لیا امی اس کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی اببو سٹک کی مدد سے چل رہے تھے اور ان ڈیڑھ ماں میں اسے پہلے سے کہیں بہتر لگ رہے تھے فیزیو تھرپی کے ساسا صورت فاتحہ کے پانی پینے سے مجھے زیادہ آرام آیا ہے صورت شفا کا پانی اکسیر ہوتا ہے یہ استعمال کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے آپا وہاں بہت مزہ آیا ہوگا نا گڑیا اس سے بار بار پوچھ رہی تھی وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہی لا رہی تھی مری بیٹی کے گھر والوں نے تجھے دیکھ کر اپنے کلیجے میں بھر لیا ہوگا امی نے گھر آ کر اپنا جملہ دوھر آیا امی مجھے تو سارا وقت آپ ہی یاد آتی رہی شہلہ ان کی گلے سے لگ کر جو دھوان دھار روئی اس کو چپ کر آنا مشکل ہو گیا رزی صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے دل کا غبار نکال رہی ہے بیٹی کو یوں سی سکتا دیکھ کر ان کا دل بھی دکھی سا ہو رہا تھا ارے میرا بچہ مجھے کیا معلوم تھا تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو کبھی جانے نہ دیتی اس کی ماں شہر کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے انہیں باور کر آوار آ رہی ہوں کہ دیکھ لیا اپنوں کی محبت وہاں جا کر تمہاری بیٹی کیسی روتی ہوئی آئی ہے میں ہوں تو سوتیلی ماں مگر دیکھ لو کتنی محبت کرنے والی ہوں سوتیلی بیٹی سب کے سامنے میرے گلے لگ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی کمی میں حسوس ہوئی یقیناً مجھ میں ایسی کوئی بات ضرور ہے یقیناً میرا شمار اچھی اور نیک خواتین میں سے ہے اور جتنی اچھی میں ہوں اتنا اچھا تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا رزی صاحب اپنی بیگم کے اشارے کنائیے سب دیکھ رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے مگر کچھ بولنے سے گریز کیا آپ پہلے آپ میرے ہاتھ کی خوشبودار چائے پی لیں مجھے پتہ ہے آپ نے فلائٹ پر بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا گڑیا نے یہ بات سچی کہی تھی اس نے فوراں چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا آمیر کا خیال سو فیصد تھا اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی سوانی باہر نکل آئی تھی انک بلو جینز پر سرخ ٹاپ پہنا ہوا تھا بالوں کو کیچر کی مدد سے پونی ٹیل کی شکل دی گئی تھی لائٹ سے میک اپ میں وہ خوب نکری نکری سے لگ رہی تھی آمیر نے اس کے لئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ آمیر کو چہیتی سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی بہت سمارٹ لگ رہے ہو آمیر کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ میں سمارٹ کب نہیں تھا مگر اس نے کچھ کہنے کی بجائے مسکرا کر اسے دیکھا اور گاڑی چلا دی کہاں لے جاؤں تم کو اس نے پوچھا جہاں دل چاہے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی آمیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کی پسند کا کیسٹ لگا دیا تمہیں ابھی بھی یاد ہے کہ میں رفی کے گانے پسند کرتی ہوں اس میں بھولنے کی کیا بات ہے مجھے بھی رفی کے گانے بہت پسند ہیں آمیر ہم دونوں کی پسند کتنی ایک جیسی ہے نا وہ لگاوٹ بھرے لہجے میں بولی پتہ نہیں وہ اہیستگی سے بولا پرانی باتیں یاد کر رہے ہونا جب ہم دونوں ہر جگہ ایک ساتھ گھوما کرتے تھے سوہانی پرانی باتیں میں بھولا کہاں ہوں جو میں یاد کروں گا ایک ایک بات ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہے کہ میں جو منظر چاہے دیکھ سکتا ہوں سچ کے عطے ہو تم تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر پل میں بھی کبھی بھول نہیں سکتی وہ لوگ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو اسی وقت مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور تھنڈی ہوای جسم کو یخ پستہ کر رہی تھی تم نے کوئی شال نہیں لی سوہانی کو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے چلتا دیکھ کر آمیر نے کہا گھر سے نکلتے وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں اس وقت سردی ہوگی تم یہ جیکٹ پہن لو آمیر نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا مگر یہ تو تم پہنے ہوئے تھے وہ لیتے ہوئے ہج کی چاہ رہی تھی پہن لو اسے ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی کل تک تو تمہیں بخار تھا وہ ڈانٹ کر بولا سوہانی نے اس کی جیکٹ پہن لیا وہ دونوں گیلی ریت پر ایک ساتھ گھوم رہے تھے آمیر اسے اپنے کالیج کے قصے سنا رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے بنائے ہوئے اسائنمنٹ اپنے دوستوں میں بانٹا کرتا تھا اور جب پریزنٹیشن کے لیے جاتے تھے تو امی کہتی تھی کہ اتنا تیار ہو کر جا رہے ہو جیسے کہیں برد دکھوے کے لیے جا رہے ہو سوہانی اس کی باتیں سن کر خوب ہنس رہی تھی دونوں جب تھک گئے تو ہوتل سے گرمہ کرم کھانا کھایا کافی پی اور جب وہ گھر آ رہی تھی تو بہت خوش تھی آج تو اپنے آپ کو بیمار محسوس نہیں کر رہی ہونا وہ اس سے پوچھ رہا تھا نہیں وہ چھن سے ہنس دی دپریشن تو نہیں ہو رہا نا بلکل بھی نہیں تو میں یہ یقین کر لو کہ میرے سامنے پہلے والی سوہانی کھڑی ہے ہاں یقین کر لو وہ ہنس رہی تھی تم پہلے کی طرح اپنے مشاقل اپنا لو ہاں کل میڈم کو فون کروں گی کہ ڈانس کلاس کب جوائن کروں سوہانی تمہاری طبیعت خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس طرح سے تم زندگی گزار رہی تھی اس ٹریک سے تم یک دم ہٹ گئیں ظاہر ہے طبیعت تو خراب ہونی ہی تھی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اب میرا اتنا خیال رکھنے والا میرا دوست آگیا ہے تو میری طبیعت کیوں خراب ہونے لگی ہاں سوہانی میں تم کو ہنستہ مسکراتا خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں آمیر کے لہجے میں سچائی رچی ہوئی تھی میں جانتی ہوں رات کو جب اس نے اسے ڈراب کیا اوپر بالکنی سے نادیا اسے دیکھ رہی تھی آمیر آجا و ساتھ کھانا کھاتے ہیں آپا میں نے کھانا کھا لیا ہے وہ ہاتھ ہلاتا وہ گاڑی لے کر ہوا ہو گیا سوہانی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی شادہ بیگم اس کے چہرے کی سرشاری دیکھ کر از خود مسکرانے لگی انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے پریشانیوں کے سیاہ بادل از خود ہٹ جائیں گے حیرت ہے مدتوں بعد بچی اپنی ننیال گئی مگر کسی نے کچھ بھی نہیں دیا اس کی سوتیلی ماں کو حیرت ہو رہی تھی امیر قریب لوگوں سے ہی لینا کیا مجھے اچھا لگتا وہ تو سب کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہے تھے مگر مجھے کسی سے بھی کچھ لینا اچھا نہیں لگا ورنہ سب یہ سمجھتے کہ میں سب سے لینے آئی ہوں شہلہ نے کچھ سوچ کر کہا رضی اپنی بیٹی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے مگر انہیں یوں احساس ہوا کہ جیسے شہلہ بجی بجی سی ہو ابو میں آپ کے بغیر کہیں پر نہیں رہ سکتے اور جس شہر میں بھی آپ نہ ہو تو وہاں کیوں کر میرا دل لگ سکتا تھا مجھے بس یہ خدشہ تھا کہ تمہیں اپنی نانی اچھی نہیں لگی ہوں گی ان میں رہونت کچھ زیادہ ہے وہ تو نانی ہوتے ہوئے نانی نہیں لگتی سچ کہوں ابو آپ سے میرا وہاں دل ہی نہیں لگا ہمارے گھر میں جو مسائل ہیں وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہیں وگر ان کے گھر کے مسائل پیسے کی زیادتی کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ ہیں تم سلمہ سے مل کر خوش تو ہوئی ہوگی ہاں خوش تو ہوئی تھی مگر میں اپنی خوشی کو کوئی نام اس وجہ سے نہیں دے سکتی دیل ہو جاتی ہوگی سگی ماں بھی گیر سی لگا کرتی تھی سچی کہوں ابو میں تو وہاں جا کر عجیب سی سیچویشن میں گرفتار ہو گئی تھی وہاں جا کر میں نے کئی بار سوچا کہ میں یہاں کیوں آ گئی کاش میں وہاں نہ جاتی تو میرا اپنی ننیال کے حوالے سے ایک خواب تو زندہ رہتا کیا تم وہاں جا کر بہت دکھی ہو گئی تھی رزی صاحب نے تڑپ کر پوچھا ہاں ابو اگر میں ماں کے دیئے ہوئے دس لاکھ روپے قبول کر لیتی تو نانی کا یہ گوان سب کو یقین دلا دیتا کہ میں پیسے لینے آئی ہوں تاکہ ہماری فیملی کو سہولتیں حاصل ہو جائیں اوف خدایا اس نہج تک سوچ رہے تھے وہ لوگ رزی صاحب نے اپنا سر تھام لیا شاید اس سے بھی زیادہ اسی لئے میں وہ کپڑے تک وہاں چھوڑائی جو انہوں نے میرے لئے بنائے تھے بڑے چاؤں سے میرے لئے خریدے تھے وہ بھی سب اس بیگ میں رکھائی جس میں ان کے کپڑے تھے بلکل ٹھیک کیا تم نے رزی صاحب بیک تیار اسے سینے سے لگائے مغموم سے لہجے میں کہہ رہے تھے اب وہ ان لوگوں کی یہ شرط تھی کہ میں کبھی آپ سے نہیں ملوں گی تب میں ان کے پاس ہمیشہ رہ سکتی ہوں اور مجھے یہ شرط کسی صورت منظور نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کی پسند کے کسی گھرانے میں شادی کرنے کی خواہاں تھی تمہاری ماں شاید ایسی نہ تھی مگر وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد بھی ماں کی آنکھ سے دیکھتی ہیں ان کی عقل کے سہارے چلتی ہیں وہ اپنی زد میں آ کر اپنا نقصان بھی کر لیتی ہیں تو انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا پتہ نہیں نقصان کس کا ہوا اور کس کا نہیں مگر وہاں جا کر مجھے ایک عجیب سی کیفیت سے گزرنا پڑا کیا شاید ٹوٹے وے خاندانوں کے بچے ایسی ہی کیفیتوں سے گزرتے ہوں گے میری طبیعت اب خاصی بہتر ہو رہی ہے اور میں آئندہ ماں سے اپنے دوست کے ساتھ ایک ٹرک سٹور پر بیٹھا کروں گا اس سے گھر کی مہانہ آمدنی بڑھے گی اور ہاں اب تم اپنے سب پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر نہیں رکھو گی بلکہ کچھ بھی نہیں رکھو گی یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے نادیا کا موڈ کچھ آف تھا وہ ببلو کو لے کر اپنے کمرے میں تھی سکندر خوشکوار موڈ میں لاؤنچ میں بیٹھا ممی سے باتیں کر رہا تھا بیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آمیر روز آتا ہے اور سوہانے کو گھمانے لے جاتا ہے شادہ بیگم فخر آمیر اس لہجے میں بیٹے کو بتا رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طبیعتہ بلکل ٹھیک ہے ورنہ میں تو گھبرا گیا تھا اچھا ہوا آمیر واپس آگیا ورنہ میری بچی تو کہیں گی نہ رہتی میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اندر سے اتنی ڈپریسٹ بھی ہو سکتی ہے بس اب اس کی شادی آمیر سے ہو جانی چاہیے تم نادیا سے ذکر کرو کہ وہ اپنے گھر جا کر کہہ دے کہ اب ہم آمیر کا رشتہ واپس نہیں کریں گے بلکہ دل سے قبول کریں گے رشتہ تو آمیر ہی بھی جوائے گا پہلے بھی وہ سوہانی کو پسند کرتا تھا اور آج بھی وہ اس کا دیوانہ ہے وہ تو ہماری بہن کا دماغ خراب تھا جو ہیرے کو چھوڑ کر اس نے پتھر کا انتخاب کر لیا تھا اب تو وہ آمیر کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اس کی پہلے جیسی روٹین ہو گئی ہے پہلے کی طرح گانا سیکھنے جاتی ہے اور پہلے کی طرح ہی وہ اپنے ڈانس اکیڈمی جاتی ہے اس کی زندگی میں جو خاموشی اور افسردگی نے ڈیرے ڈال دیئے تھے وہ آمیر کے آنے سے ختم ہو گئے ہیں پھر بھی تم نادیا سے کہو تو کہ اس کی ماں آ کر بات کریں میں کہہ دوں گا اور وہ لوگ میرے خیال سے جلد ہی آ بھی جائیں گے ہم بھی جلد ہی شادی کر دیں گے بلکہ زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ان کے لڑکے کی تو پہلی شادی ہے اس لئے دھوم دھام تو کرنی ہی ہوگی نا سکندر نے سوچتے ہوئے کہا رشتہ داروں کو تو میں ہرگز نہیں بلاؤں گی خصوصاً زفر کی اممہ کو کیسی چالاک عورت ہے ہمارے ہاں ہر تقریب میں اپنے پورے کنبے کو سمیٹ سمیٹ کر آتی رہی اور جب زفر کا رشتہ مہنور سے تیہ کیا تو ہمیں پھوٹی آنکھ سے بھی نہیں بلایا وہ اگر بلا بھی لیتی تو کونسا آپ چلی جاتی سکندر نے ہس کر کہا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ منگنی میں جاتی پھریں زفر کے ہاتھوں میں ضرور جاتی اس کی ماں کا حساب بے باگ کرنا تھا ایک دن بڑی بکواس کر کے گئی تھی ہمارے ہاں آ کر اس کی باتیں ابھی تک میرے سینے پر دھری ہیں ارے اوقات نہیں خاک کی اور بات کرتی ہے لاکھ کی چھوڑیے ممی آپ بھی کن کا ذکر لے کر بیٹھ گئیں جن کو رشتہ دار بھی مجبوراں کہنا پڑتا ہے کہ ان کے گھر ہمیں رہنا پڑا تھا ورنہ ایسے کم حیثیت رشتہ داروں کو آج کل کون مو لگاتا ہے جو ہم لگا رہے ہیں پیٹا بعض مرتبہ مو لگانے کی سزا بھی ملتی ہے اور ہمیں وہی مل رہی ہے مگر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ زفر کے خاندان میں سے کسی ایک کو بھی سوہانی کی شادی میں نہیں بلاؤں گی لوگ اپنے گھر میں ایسی لسٹ بناتے ہیں کہ کن کن مہمانوں کو بلایا جائے آپ ایک ایسی لسٹ بنا لیں کہ کن کن لوگوں کو کسی صورت میں نہیں بلانا ہے نسرت تائی کو تو ہرگز نہیں بلانا وہ کیوں بھئی ان کے حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہیں اپنا نیا گھر ہم سے بھی اچھا بنوایا ہے ان کے چاروں بیٹے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گئے ہیں انہوں نے مزید کہا اور جب تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے اپنے گھر کی ہر تقریب میں ہم لوگوں کو بلایا تھا اب تائی بہت اترانے لگی ہیں سوہانی کا تو خوب مزاک اڑاتی ہیں جب سرمت سے اس کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے ہس کر کہا تھا یہ سوہانی تو فنکارہ سی لگتی ہے شادی نبھا بھی پائے گی یا نہیں اور ان کی کالی زبان کی وجہ سے اس کی علیہدگی ہو گئی خاندان میں جس کو پتا چلا وہ پرسے کو آیا مگر یہ نسرت تائی پرسہ بھی ایسے دے رہی تھی جیسے مبارک بات دے رہی ہوں آج کی لڑکیاں گھر نہیں بنایا کرتی لڑکیوں نے دبنا چھوڑ دیا ہے اس لئے طلاقیں زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں اور نسرت تائی کی باتوں پر سب اپنی دھائی من کی منڈیا ہلا رہے تھے جس جس خاتون نے نسرت تائی کی بات سے اتفاق کیا ہو اس کو بھی ہم نہیں بلائیں گے سکندر نے ماں کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے کہا سکندر بیٹا میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ نکاح سادگی سے ہو جائے رہی بات ہلا گلا کرنے کی تو نادیا ولیمے کے موقع پر جتنا دل چاہے دھوم دھڑکا کر لیں ٹھیک ہے ہم ان لوگوں سے یہ بات بھی کر لیتے ہیں سکندر نے ماں کا مطمئن کرتے ہوئے کہا تم یہ بات کب کرو گے میں آج ہی نادیا سے بات کرتا ہوں کہ آنٹی سے کہیں کہ جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے سوہانی کے رشتے کے لیے آ جائیں میرا خیال ہے اتوار ٹھیک رہے گا آج منگل ہے دو چار روز ہم بھی انتظار کیے لیتے ہیں ان سے کہنا کہ اپنے ساتھ بے شک پچاس لوگ لے آئیں ڈینر ہمارے ساتھ کریں اور آمیر آ کر سوہانے کا انگوٹھی پہنا دے گا اور ٹھیک پندرہ دن بعد نکاح شاداب بیگم نے کلینڈر پر نشان لگاتے ہوئے کہا جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا سکندر جب اپنے بیڈروم میں آیا تو ببلو اپنے کارٹ میں سو رہا تھا اور نادیا ٹی وی کا ٹاک شو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی ببلو آج اتنی جلدی سو گیا اس کو پیار کرتے ہوئے سکندر بولا وہ کب تک آپ کا انتظار کرتا چھوٹا سا بچہ ہے کھیلتے کھیلتے سو گیا نادیا کی نصریں وار کلاک سے ہوتے ہوئے سکندر پر آ کر ٹھہری ممی سے باتنے کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارہ بھی بچ گئے نادیا نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ عرصے سے سکندر ماں سے خوب باتیں کر رہا تھا کیا پلاننگ ہو رہی تھی وہ ان سے بے خبر تھی نادیا تم اپنے میکے جانے کو کہہ رہی تھی نا ہاں لاسٹ وی کہا تھا مگر آپ نے منع کر دیا تھا تم کل چلی جاؤ یہ ایک دم اتنے دیالو کیوں ہو گئے کہ آتے ہی میکے جانے کا ویزہ دے رہے ہیں نادیا نے مسکرا کر کہا بات ہی ایسی ہے کہ تم سنو گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی ایسی کونسی بات ہے اس نے حیرت سے سکندر کو دیکھا جو اس وقت اسے خوشی سے سرشار نظر آ رہا تھا ممی کہہ رہی ہیں کہ اب تم لوگ آمیر کا رشتہ لے کر آ جاؤ سوہانی مان جائے گی سوہانی کا رشتہ لے کر آ جائیں اس نے حیرت سے کہا ہاں بھئی اب جلدی سے لیا اور ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دو سکندر آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہم لوگ سوہانی کی شادی آمیر سے کیسے کر سکتے ہیں وہ بکھلا کر بولی جیسے پہلے کر رہے تھے پہلے بھی تو آخر تمہارے گھر سے سوہانی کا رشتہ آیا تھا وہ تو ہماری بہن کی بے وکوفی کی وجہ سے یہ شادی نہیں ہو سکی تھی مگر اب تو اسے عقل آ گئی ہے اور وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی سکندر تم یہ تو سوچو میرا بھائی تو کمارا ہے اور سوہانی ایک شادی شدہ عورت میں اپنے کمارے بھائی کی شادی کسی ایسی عورت سے کیوں کر کروا سکتی ہوں جس کی ایک شادی ہو چکی ہو پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم آج کل یہ سب باتیں کہاں دیکھی جاتی ہیں یہ بات کیسے کہ دیا آپ نے آج کل تو یہ باتیں بہت دیکھی جاتی ہیں تمہارا بھائی جب میری بہن سے عشق کر رہا ہے اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں بیچ میں روڑے اٹکانے کی کیا ضرورت ہے سکندر ترش لہجے میں بولا وہ اس لیے کہ آمیر میرا اکلوتا بھائی ہے نادیا بھی غصے سے بول رہی تھی نادیا تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو پر نہ پشتاؤ گی سکندر میں اپنے اکلوتے بھائی کی زندگی عذاب نہیں ہونے دوں گی تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری بہن کس ٹائپ کی عورت ہے اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو زبان کہنچ لوں گا کل شرافت سے اپنے گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ آ کر آمیر کا رشتہ مانگے سکندر غصے سے سرخ ہوتا چلاتا ہوا کہہ رہا تھا اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ اس کی آواز باہر بھی جا رہی ہے لفظوں میں بھی کیسا تلیسم چھپا ہوتا ہے جن کی جادوگری دلوں کے اندر پھول سے کھلا دیتی ہے تب موسم خواہ کیسا ہی ہو ہر طرف بہار نظر آتی ہے اور وہ بھی لفظ ہی ہوتے ہیں جو بھری بہار کو اجار دیتے ہیں اور پھولوں کی جگہ ہر سو کانٹے نظر آتے ہیں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جن کو سن کر ہمیں خوشیوں کے خزانے مل جاتے ہیں اور وہ بھی لفظ ہوتے ہیں جو انسان کو تہی دامن کر دیتے ہیں سخت لفظ کسی بارود سے کم نہیں ہوتے جن کو سن کر دماغ کھول جاتا ہے اور غم و غصے سے بری حالت ہو جاتی ہے یہ بھی اتفاق ہی تھا اس شب جب سکندر اور نادیا کی بحث و تقرار گھن گرج تک پہنچ گئی تھی اس شب شاداب بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ان کے آپس کے جگڑنے کی ہر آواز شاداب بیگم کو ساف سنائی دے رہی تھی اور اپنی وہو کا ایک ایک جملہ ان کے سینے میں گھاؤ سے ڈال رہا تھا سکندر اور نادیا کی اونچی آوازوں نے عزیز احمد کو بھی پریشان کر دیا تھا وہ برابر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنی فائل پر کوئی کام کر رہے تھے جب انہوں نے نادیا کو پہلی مرتبہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے سنا تھا ان کی حیرت میں اضافہ ہو گیا تھا آج تک کبھی ان کی بہو نے کسی سے بھی مو ماری نہیں کی تھی ہاں میاں بی بی جانے مجھے یہ ضرورت ہے کہ ان سے جا کر پوچھوں ان کے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا اور وہ پھر اپنی فائلوں کی جانے متوجہ ہو گئے تھے سکندر کی آواز مزید بڑھ گئی تھی اور وہ بری طرح نادیا کو ڈانٹ رہا تھا اور بار بار سہانی کی وقالت کر رہا تھا اب شادہ بیگم اپنے بیٹھ سے اٹھ کر کمرے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑی ہو گئیں نادیا سہانی کو اپنی بھابی کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی یہ جان کر وہ تل ملا کر رہ گئیں نادیا کی اتنی جرت بھی ہو سکتی ہے یہ احساس ہے ان کے خون کو کھولانے کے لئے کافی تھا کم وقت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے وہ مارے غصے کی اب اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت اس کے کمرے میں جا کر نادیا کا موہ اپنے تھپڑوں سے سرخ کر دیں اس کی یہ اوقات ہے کہ وہ اس گھر میں بیٹھ کر سہانی کے خلاف کچھ بولے گی دیکھنے میں کیسی خاموش تھی لگتی ہے مگر اندر سے کس قدر گھنی ہے چہرے سے محبت اور اندر سے نفرت کی پوٹ لیے پھرتی ہے آمیر بے شک نادیا کا بھائی تھا مگر وہ اس پر نادیا سے کہیں زیادہ حق سہانی کا سمجھتی تھی آمیر سہانی سے بہت محبت کرتا ہے آمیر سہانی کے اشاروں پر چلتا ہے آمیر سہانی کی کوئی بات بھی رد نہیں کرتا یہ تمام باتیں ان کے لیے بے حد تمانیت کا درجہ رکھتی تھی میاں بیوی کی لڑائی کا والم کچھ کم ہو گیا تھا مگر وہ اب بھی غصے سے اپنے بیٹ پر پیر لٹکا کر بیٹھی تھی اور اپنے پاؤں زور زور سے ہلا رہی تھی وہ اس وقت کیا کرتی تھی جب وہ انتہائی مزدری بھالت میں ہوتی تھی نادیا کی تو میں ایسی طبیعت صاف کروں گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گی ان کا ذہن بہت سے ایسے مناظر تشکیل دے رہا تھا جس میں وہ فاتحانہ انداز میں اسے زیر کر رہی تھی دوسری جانب عزیز احمد نے جب میاں بیوی کی باہم لڑائی میں سہانی کا نام بھی سنا تو وہ چکننے سے ہو گئے ایک بار دو بار سہ بار 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 سہانی کا نام انہوں نے سنا تو اپنے کمرے سے باہر نکل آئے نادیا اور سکندر کی کمرے کا دروازہ بند تو نہیں تھا مگر بھیڑا ہوا ضرور تھا اور دستک دے کر اندر داخل ہوئے سکندر بری طرح چیخ رہا تھا اور نادیا بھی خاصے غصے میں تھی کیوں جل لا رہے ہو عزیز صاحب نے کہا مگر ان کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاداب بیگم کو پتا ہی نہیں چلا تھا میں نادیا کو سمجھا رہا ہوں کہ سسرال کو اپنا گھر سمجھے مگر اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی ہے بات کیا ہے جو آدھی رات کو یوں چیخو پکار مچائی ہوئی ہے تم نے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی امی کے ساتھ آمیر کا رشتہ سوہانی کے لئے لے کر آو مگر یہ مان ہی نہیں رہی ہے اپنی بہن کی شادی نادیا کے سر پر پسٹل رکھ کر کرو گے مجھے تو غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ یہ نادیا کھاتی ہمارے گھر کی ہے مگر گاتی اپنے میکی کی ہے دنیا کی لڑکیں اپنے میکی کے ہی گیت گایا کرتی ہیں تم کو اس سے مطلب جو بیوی اپنے شہر کی پریشانی کم کرنے کی کوشش نہ کرے اسے ہمدرد عورت تو نہیں کہہ سکتے مگر بیٹا شادیاں زور زبردستی سے تو نہیں ہوا کرتی اگر ان لوگوں کو سوہانی پسٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سوہانی کی جہاں قسمت ہوگی شادی ہو جائے گی مگر آمیر تو سوہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ بہن صاحبہ خلاف ہیں کہ انہیں اپنی نند سے جو جلاپا ہے اس لئے وہ اپنی نند کو اپنی بھابی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی پاپا یہ بات نہیں ہے نادیا سسکی لے کر بولی بات خواہ کچھ بھی ہوئی ہوں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاپا میں تو نادیا نے کچھ کہنا چاہا میں نے کہا ہے نہ کہ سوہانی کی شادی اس وقت تک آمیر سے نہیں ہو سکتی جب تک تم دل سے نہ چاہو نادیا نے مزید کچھ کہنے کے لئے لب کھولے اور پاپا کو لائبریری کی جانب دیکھا تو خاموش ہو گئی ان دنوں پاپا کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہے تھے اس لئے ان کا بیٹ بھی وہاں لگا دیا گیا تھا شادیاب بیگم کو سونے میں روشنی بلکل بھی گوارہ نہیں تھی عزیز احمد اکثر لائبریری میں سو جایا کرتے تھے مگر گزشتہ بیس دن سے وہ مسلسل وہیں سو رہے تھے اس لئے انہیں یہ بلکل پتہ نہیں چل سکا کہ شادیاب بیگم نے بیٹے اور بہو کی یہ آوازیں سن کر کیا سوچا اور کیسے اثرات لیے وہ اس بات سے بھی کتائی بے قبر دے کہ شادیاب بیگم مارے غصے کہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں کھول رہی تھی نادیا کے لئے ان کے دل میں اتنی نفرت پڑ رہی تھی کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا کیا حشر کر دیں اگلے دن صبح سکندر کے فیکٹری جانے سے پہلے شادیاب بیگم اس سے انتہائی نفرت بھرے انداز میں نادیا کی شکایتیں کر رہی تھی دماغ تو تم نے خراب کیا تھا اس کا جو وہ اس نہج تک سوچنے لگی شادیاب بیگم کو بہت غصہ آ رہا تھا ماما میں نے اس کی طبیعت کیسی صاف کی کہ آپ نے نہیں سنا تھا سکندر کا لہجہ زام بھرا تھا مگر اس نے یہ بات سوچی کیسے وہ وقت بھول گئی جب وہ ہما وقت سوہانی کی خوش آمد کرتی رہتی تھی پاگل ہے وہ اور بس آپ نے دیکھا نہیں وہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی بے وکوف عورت اپنا وقت بھول گئی تم نے بھی اسے پسند کی شادی کی تھی ہم نے تو کوئی روڑے نہیں اٹکائے تھے جب آمیر اسی شدہ سے سوہانی کا ساتھ چاہ رہا ہے تو اسے کیوں برا لگ رہا ہے شاداب بیگم کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا ممی اب شام تک اس کا فون آ جائے گا کہ وہ لوگ کب اور کس روز ہمارے گھر سوہانے کے سلسلے میں آ رہے ہیں سکندر بیٹا بعض بیویوں کے لئے جھاڑ ضروری ہوتی ہے نادیا بظاہر تو اچھی ہے مگر اندر سے پوری گھنی ہے اس کے لئے تمہاری جھاڑ کمس کا مہانہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹریک سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے آپ بے فکر رہے ممی میں ان شہرہ میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو سر پر بٹھا لیتے ہیں میں ہر شخص کو اس کے اپنے مقام پر رکھتا ہوں اب دیکھو اپنی ماں سے جا کر کیا کچھ بکواس کرتی ہے وہ شاداب بیگم کو اپنی سمدھن کا خیال آ رہا تھا نادیا کی ماں تو خیر سیدھی سادھی سی عورت ہے اس سے کوئی بات بھی کرو اختلاف کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتی وہ شاداب بیگم مسکرا کر بیٹے سے کہہ رہی تھی ممی جب آمیر ہماری سوہانے کو پسند کر رہا ہے تو اس کی ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی اسے اپنے بیٹے کی پسند کا خیال کرنا پڑے گا سکندر ماں کو سمجھاتے ہوئے بولا ہو سکتا ہے کہ آمیر کی ماں نادیا کی ہم نوہ بن جائے اور وہ دونوں ماں بیٹی مل کر آمیر کو گھیر لیں تو پھر کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا آمیر کی پسند چاہت اور وارفتگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ نادیا کبھی میری ناراضگی کو طول دینے کی عادی نہیں ہے یہ تو نہ کہو جب سے وہ بیٹے کی ماں بنی ہے خاصہ اترانے لگی ہے مگر وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح مجھے مناتی ہے اور اس کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی مجھ سے معافی مانگتی ہے کیا یہ اس کی شخصیت کی خوبی نہیں ہے شاداب بیگم نے کچھ کہنے سے گریز کیا وہ ان خواتین میں سے تھی جو کسی دوسرے کی تعریف کرنے میں ہمیشہ بخل سے کام لیا کرتی تھی صبح کے دس بج گئے ابھی تک تو ان کی امہ کا فون آیا نہیں ہے ممی کیا وہ جانتی نہیں ہے کہ آپ سردیوں میں بارہ سے ایک بجے سے پہلے کہاں اٹھتی ہیں پھر آپ کی ایکسرسائز ناشتہ اس میں ہی دین بچ جاتے ہیں میرا خیال ہے رات تک آ جائے گا فون نادیا کا ورنہ ایک دو روز میں آ ہی جائے گا سکندر نے بے پروائی سے کہا اور کینو اچھالتا ہوا لاؤن سے باہر چلا گیا ہاں رات کو فون کرے گی ہے ایک دو روز میں ہمارا ایک ایک پل بھاری ہو رہا ہے اور ادھر نوابزادی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کون کہتا ہے کہ آج کی بہویں اپنی ساز کی ہمدرد ہوتی ہیں یا ان کا خیال رکھتی ہیں جن کا داؤ نہیں چلتا ان کو لوگ اچھی بہووں کا نام دے دیتے ہیں اور جب ان کا داؤ چل جاتا ہے تو سب اپنی کینچلی میں آ جاتی ہیں شہداب بیگم لاؤنج میں بیٹھی اکیلی بڑھ بڑھا رہی تھی رات کو نادیا اور سکندر کی بلند آوازیں سن کر وہ آج صبح صویرے ہی علج گئی تھی وہ جو نیند کی رسیہ تھی نادیا کی باتیں سن کر ان کے من میں بے کلیسی پھیل گئی تھی اور انہیں کسی بھی کل چین نہیں آ رہا تھا عزیز احمد اخبار پڑھ کر جب لاؤنج سے گزرے تو ایک کاؤچ پر شہداب بیگم کو یوں چھپ چھپ بیٹھا دیکھ کر حیران سے لہجے میں بولے حیرت ہے آج تم یوں آدھی رات کو کیسے اٹھ گئیں یہ آدھی رات ہے کب کا دن چڑ گیا ہے شہداب بیگم ان کا تن سے نا سمجھتے ہوئے بولی میں تو بھئی تمہارے حساب سے کہہ رہا ہوں اتنی جلدی کبھی تمہیں اٹھتے جو نہیں دیکھا ہے پاگل جو ہو گئی ہوں اس لیے اٹھ گئی ہوں میاں کی بات سمجھ میں آئی تو غصے میں جو موں میں آیا بول گئی اب ہر شخص اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر جان سکتا ہے میں اس بارے میں آپ سے اختلاف کرنے کی جرت کیوں کر کر سکتا ہوں وہ مسکراتے ہوئے انہیں مزید تپا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے ہاں ساری زندگی مجھے کلسانے کے لیے ہی تم ملے ہو اس کے سوا تم نے مجھے دیا کیا ہے ہر بات ہمیشہ ایسی کی ہے جو دل تک کو جلا دے اب شہدہ بیگم کی بڑھ بڑا ہٹ کا والیم خاصا بڑھ گیا تھا جس سے سوائے نوکروں کے کوئی سننے والا نہیں تھا سکندر اپنی فیکٹری چلا گیا اور عزیز احمد لائبریری بند کی کمپیوٹر پر کوئی اہم فائلیں چیک کر رہے تھے